تو قدھے کے راج میں ہم آپ کا جو کامکاج ہے وہ دیکھی رہے ہیں بہرحال ہم نے یہ دیکھا کہ جس کی جیسی نیت ہے اس کو اس کا صلاح ملتا ہے لیکن ہاں شاید بہت سی چیزوں میں تاخیر کی وجہ یا وجوہ کہلی ہے اور یہ بھی ہے کہ میں ویسے بھی شروع سے آپ تاخیر اڑھا اٹھا کے سن لیجئے ہمیشہ میں نے ایک بات کہی کہ مجھے بھیل بھار نہیں پانچ ہوں پنجتنے پاک کے صدقے گیارہ ہوں غوصفا کے صدقے لیکن ہاں سننی ہونا چاہتے ہیں آج بھی لکنوں میں ادھر مردود ادھر مردود ایک تو بیٹھا ابلیس جس مسجد میں نماز عطا کی لیکن الحمدللہ بابازِ بلند میں نے سلامِ عالی حضرت پڑھے اور میں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا اے دہا سے پہلے اگر یہیں پر پرگام ہے تو یہیں پر ہو جائے گا تو میں ان سے کہنے بھی لگا موانا سجاد صاحب سے کہ سجاد بھائی ایسا نہیں ہے اگر آج بھی قائدین اور رہبر اور عالم اور مفتی اور پیر حق پر اور سچائی پر آ جائے تو آج بھی سنی مسلمان ساتھ دینے والے کب نہیں ہیں لیکن حضرت فرماتے نا حضور شریف دستان کہ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال تو بات یہ ہے کہ یہ جو سلح کلی طبقہ ہے خاص کر مولویوں کا اس نے جتنا چوپٹ کیا اور جتنا حال خراب کیا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے سب جانتے ہیں بہر حال ہمیں تو اپنے حال کو دیکھنا ہے اور سبحان اللہ یوں کہہ لیجئے کہ شیخ سعید شیرازی رحمت اللہ تعالی وہ ابھی ایک صاحب بیٹھے تھے میں نے کہا میرے حضرت بزرگوں کی کتابیں بھی پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے وضو کر کے آئے ہو آج شاید باید کوئی بخاری شریف سے پہلے پوچھ لے تو بہت بڑی بات ہے تو حصولِ علمِ ظاہر اور ہے اور نورِ علمِ علمِ اور ہے بہرحال یہ الحمدللہ علماء بیٹھے ہیں آپ نے ان سے سن لیا حقیقت یہی ہے کہ جو سنا ہے مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آتی ہے ان سے لوگ کہتے ہیں تقریب میں چلو جلسے میں چلو وہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے میرے پیر کی چار باتیں کافی ہیں میرے پیر کی چار باتیں کافی ہیں تو اس سے ایک چیز کیا معلوم ہوتی ہے کہ ان کا استقلال اور ان کا ارادہ ان کی سوچ ان کی نیت دیکھیا پیر بھی کامل تھا ان کا وہ اسی کو سینے سے لگائے بیٹھے تھے اور بڑی سادگی سے زندگی گزار دی ابھی ایک سا بیٹھے تھے تو پرانے زمانے کی کسی ارس کی ایک تقریر حضور مشہود ملت رضی اللہ شہزادہ مذر اللہ حضرت تو وہ سنانے لگے بہرحال میں سمجھتا ہوں ایمان ہوگا تو اس کے آسو آ جائیں گے کیا سادگی تھی کیا انداز تھا وہی والی بات ہے بڑے غور سے سن دہا تھا زمانہ تم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے لیکن میں آپ کو بتاؤں میں نے کتاب میں پڑھا عوام کے گمرہ ہونے کی وجود علامتی اس میں کئی چیزیں بیان کی دو باتیں بیان کی اگر یاد نہ ہیں تو شاید آگے کسی کے کام آ جائیں دو باتیں اس میں بہت اہم بیان کی جو میرے دل پہ نقص ہو گئی ایک بات تو یہ فرمائی کہ جن سے فیض لینا چاہیے ان کو پہچان نہیں پاتے ہیں جو صحیح معنی میں شیخ کامل ہوتے ہیں ان کو پہچان نہیں پاتے ہیں ان تک تک رسائی رسائی کب ہو کیونکہ عوام ظاہر کو دیکھتی ہے اور وہاں باطن سمارا جاتا ہے اور ظاہر و باطن کا جو گیت ہے اور اس کا سنگم دیکھنا ہو اس زمانے میں تو سبحان اللہ کہیں حضور معصوم ملت ہیں کہیں حضور ناصر ملت ہیں کہیں حضور شرح ہندوستان ہیں میں نے افریقہ اور کئی باہر ملکوں میں وہاں کے علماء کو روتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ہم مرید کسی اور کے ہیں خلیفہ کسی اور کے ہیں لیکن ان کی سادگی پہ خوروا ائرپورٹ پہ میں نے روتا ہوا دیکھا تو اس میں فرمایا یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے عوام فیض لینے سے محروم رہ جاتی ہے اب تو خیر زیادہ ہی دکھاوے کا دور ہے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے وہ ایک الگ بات ہے کہ آدمی کی نیت نیک ہے ہم تو گمانے نیک کریں گے جیسا کہ علماء سے آپ نے سنا بہرحال جتنی دیر بھی بیٹھئے عرض و معروض گفتگو سماعت کیجئے مشرد بحق عقا نعمت دریاء رحمت مظہر شربش سنت امام المناظرین خاتم الفقہ سیدنا حضور مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ کی چند ہی تقاریر لوگوں تک پہت سکی لیکن کیا ساتھ کی ہے سبحان اگر آپ دیکھئے اس کو تو سبحان اللہ دلوں میں بیٹھ جائے یہ عالم ہے اس تقریر کا کہنے کا مقصد کیا جب تک تک ذہن یہ نہ ہو میں ہمیشہ ایک بات پہتا رہا اجلاس کے بعد جلسے تقریر کے بعد لوگ باتیں کرتے ہیں گاؤں شہر میں کہ فلا جگہ تقریر کس کی کامیاب ہوئی تو آپ نے اس کا میار کیا بنایا ہے آپ کے پاس پیرامیٹر کیا ہے مطلع القمرین یا دیگر موضوعات جب علاہ حضرت سرکار نے تفضیل اور تفضیلیت پر کلام کیا رضی اللہ تعالیٰ تو پہلے اس کے اصول بیان کیے کہ ہر چیز کو سمجھنے سے پہلے اصول کو سمجھ جاتا ہے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ ذہن یہ بنا لیں گے کہ شاید جبے کا نام کامیابی ہے دستار کا نام کامیابی ہے توپی کا نام کامیابی ہے عربی بولنے کا نام کامیابی ہے فارسی میں اشار پڑھنے کا نام کامیابی ہے علم زاہر کا نام کامیابی ہے تو ہر انسان اپنے پیرامیٹر کو لیے بیٹھا رہے گا اور اس کے ایک آرڈنگ وہ کامیابی سمجھتا رہے گا لیکن اگر امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فاضلِ برلوی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا جائے سرکار کامیابی کیا ہے اور کامیابی کا راست کہاں چھپا ہے تو کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ کہہ دو عرضِ جا زکرِ شفاعت کی جیئے عرضِ جا زکرِ شفاعت کی جیئے نار سے بچھنے کی صورت کی جیئے نار سے بچھنے کی صورت کی جیئے سبحان اللہ تعالیٰ کیجئے درس دیجئے ملہ حسن پڑھائیے حمدللہ پڑھائیے میر زاہد پڑھائیے دالوں بنائیے خانقہ بنائیے لیکن دشمنی آہمد پڑھائیے 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 ملحبوں کی ملحبوں کی کیا روح دیجی ہے ملحبوں کی کیا روح دیجی ہے اب تم کہتے ہو پھر پرامائن میں تو یہی ہوتا ہے یہ ہوتا نہیں ہے یہ رضا نے سکھایا بے عقل کے انگوں یہ سیٹھیوں کے پیسے سے حرام کھانے سے نور نہیں آتا اگر نوریں بڑے لی لی لینا ہے تو معصوم ملت کی جوتی اٹھا اگر ہم نور لینا ہے تو ناصر ملت کی بخلی سمات یہ پپرامائن میں یہی ہوتا ہے ہاں بے شک یہی ہوتا ہے کیونکہ یہی فقیقہ ملائکہ کا ہو فرشتوں کا ہو اور لاکہ اور طاعتا ہے اور طاعتا ہے اور طاعتا ہے اگر آپ کو مؤمنین جایران میں لقدر بے شک لا ملت بی لا ملت بی لا ملت بی جشن وی بلاد ملت بی مسرکی اے حزرت طاعتا ہے سبريد ما تعملوني سبعارم لا سبعارم حمدللہ مللہ حسن کی چار جلدے اٹھانا آسان ہے لیکن بریلی کا نیزہ سب کے کندے پر نہیں رکھا جاتا ہے کندہ چیک کیا جاتا ہے شیر ہے قربانی دے سکتا ہے اس کے بار عطا کیا جاتا ہے بہرحال سنت کے مطابع جو باتیں بزرگوں سے چلی آئی آپ سن رہے ہیں سنت رہے ہیں بیٹھے رہیے مجھے مسئلہ معلوم ہے ان کو معلوم ہی بیٹھے ہیں ابھی آگے بیان کر دوں گا نا تو بھی اچھے اچھے جو ہیں وہ پھر کہتا ہوں کہ کرتے اتر جائیں گے الحمدللہ والیہی والصلاة وعلا نبیہی وعلا آلہی وآصحابہ المتاتبین بیادہ بہی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیقان واجیب بسم اللہ وحمن وحیب قلی الملک نمتحبون اللہ فاتبعونی وحبذکم اللہ صداق اللہ مولانا علی لغیم بلاغنا رسول اللہ النبی امن المکیم کریم ونحنواللہ ذالکہ من الشاہدین والشاہدین والحمدللہ بلعالمین باب العقائد اور ہے باب المسائل اور ہے اور بیسیوں سال سے جب اقل مند کہلانے والوں سے یہ غلطی ہوتی چلی آ رہی ہے تو بیچارے ابھی نئے طالب علم اور بچوں کی کیا گنتی ہے اشد دال قفار رحمہ اوبائنہ اس کی تفسیر اور اس کی تشریع اور توضیع اور اس کو کہاں پر کس طرح سے بیان کرنا ہے اس زمانے میں آلہ حضرت کی تفصیل پڑھے بغیر نہیں سمسنا رضی اللہ سبحانہ ہوا گیا ایک طبقہ ایسا بھی رہا اہل سنت کے بیچ میں بلکہ ہلکہ ہلکہ وہ ایک فرقے کی شکل اختیار کر لے گیا کہ مسائل میں سختی کی اور عقائد میں نرمی کی شرکار آلہ حضرت فرماتے رضی اللہ کہ تُو اگر پریز کرتا ہے مکرو سے یا تحریمی سے یا تنزیز سے تو ایسا ایک آئینہ پیش کیا ہے اور تفصیل بنان بیان کی ہے کہ کفر کے اتنے اقسام ہیں فنا ہیں فنا ہیں فنا ہیں فنا ہیں یہود ہیں نصارہ ہیں فنا ہیں حمود ہیں مجوس ہیں اس کے بعد آتے آتے وہابیت ہیں اس سب سے بتر دیوبندیت ہیں فنا 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 پھر سب سے سختر حکم بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اگر ان سے پریز کرتے ہو زیادہ میں رکھیے گا اگر ان دشمنانے رسول دشمنانے خدا رسول مرتدین سے پریز کرتے ہو تب تو حرام سے بچنا بچنا ہے تب کو مکرو سے بچنا پریز پریز ہے ونہا ایک جبنا فرماتے ہیں فرماتے ہیں تمہارا حال تو یہ ہے کہ حرام کا ارتکاب اور مقروب پر احتساب جی حاضر شمع جا تو پوزیشن کیا ہے اب ہم بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایک بات اور سمجھ لیجئے بات نکلی تو میری عادت ہے میں خالی خطابت کے میدان میں گھوڑے دوڑانے کا عادی نہیں اصلاح ہونا چاہیے ہر باب میں اور خاص کا جو مسائل سامنے آ جائیں فیل فور تو کہنے کا مصد کیا یہ چیزیں بچوں کی کیا غلطی بڑے بڑے پیر بڑے بڑے کہلانے والے اس میں بہ گئے آپ کو پتہ ہی ہے تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے مسئلے کی وضاحت کر دی اس کے بعد عمر بالماروف ونہی عدل منکر دیکھئے شریعت متحرہ شریعت مصطفی اس نے حدود بیان کی ہے ہر چیز کی ہر چیز کی حد مقرر کر دی علماء بیٹھے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں میں تفسیر بنے جاؤں گا تمام حوالاجات تمام چیزیں اس طرح کے نشان میرے پاس موجود ہیں ایک صاحب بہت پہلے کی بات ہے لخنوں میں کھڑے ہوگئے صاحب داڑی رکھیے داڑی رکھیے داڑی رکھیے داڑی رکھیے ایسے ہی دیا میں کئی پیر ہیں اور کئی مقرر ہیں کہ جب سانس پھول جاتی ہے بول نہیں پاتے سوچتے یہی کام کرو خیر بیان کرتے کرتے اس کے بعد انداز یہاں تک ان کا آ گیا کہ آپ دیکھئے داڑی منڈے ہیں یہاں بیٹھے ہیں یہ بیٹھے داڑی منڈے ہیں میں نے کہا مولانا تم جاہل ہو تم کو مولانا کہلانے کہنے کا حقیہ سے آئی ہے تم نے ابھی علماء کو پڑھائی نہیں ہے شریعت نے بتا دیا ایک بات سمجھئے آپ آپ نے خود دیکھا ہوگا آپ حضرت نے مشاہدہ کیا ہوگا اور انداز کہاں تک پہنچتا ہے ہاتھ اٹھائیے گیارہ لوگ وعدہ کریں ہم داڑی رکھیں تو میں نے کہا گیارہ کی حسب کہاں سے یہ گیارہ کی قید چلے تھے تبلیغ کرنے تو حدود شرعہ کو جو توڑ کے عمر بل معروف بنے ان المنکر پھر عمل کرنا چاہے گا تو وہ عمل عمل ہی نہیں ہر چیز کی حد مقرر کر دی گئی ہے اب تم چلے تھے عمل کرانے تو سب سے پہلے تو اندھے بو یہاں گرے کہ برسر عام تم نے لوگوں کے گناہ کا اظہار کیا تم نے اس کا اعلان کیا اور عالی حضرت سرکار نے اس پہ بے شمار مقامات پر بے شمار تنبیات بیان کی ہیں پھر دوسری بار گیارہ ہو گئے پچیس ہو گئے اب بے اقوب اگر کہتا تو یہی کہتا کہ آج کی مبارک رات ہے دعا کرو کہ سب داری رکھیں سباہ رہاں بے شکر بے شکر سباہ رہاں اللہ کیا کہنے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں لیکن گیارہ رکھیں دوسرے پیرچی آئے پچیس رکھیں وعدہ کریں تو معلوم کیا ہوا جو جاہی ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں خود ثبوت دے دیتا ہے وہ خود ایسے اپنے حالات بیان کر دیتا ہے کہ سمجھنے والا سمجھ دیتا ہے ایسے ہی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں سب کو معلوم ہیں کون جانتا اتنے خواست عوام کون نہیں جانتا کہ فوٹو گناہ ہے جانتے ہیں نا سب ویڈیو گناہ جانتے ہیں نا اب جو کرے گا جواب وہ دے گا مولوی صاحب نہیں دیں گے اس کی طرف سے معلوم کیا ہوا ہاں جانتے پہش سے تدھیریت کو نہیں ہے اسے بتاؤ گلی گلی جانتے اتاریت کو نہیں ہے اسے بتاؤ گلی گلی جانتے شاکر کو نہیں ہے اسے بتاؤ گلی گلی جانتے یہ بڑے بڑے یہ حرام خور بمبئی اور حاضرہ پردیش اور ایدر آباد اور مہاراج کی شیکیوں سے گوندہ پستی میں مدر سے بنانے والے چور قسم کے ٹاکو دنیا دار سلے کلی ملانے جو لوٹ کے مدر سے بناتے ہیں ان کی سلے کلیت کو کھولنا یہ فرض ہے باجب اے شبیش زندہ با زندہ با سبحان اللہ بے شبیش کیونکہ جو اعلانیاں بد مذہب کا ساتھ دے اس کی بد مذہبیت کو بھی کھول دینا یہ فرض ہے باجب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک صاحب تھے اب تو چلے گا پتہ نہیں زمین میں کیا لوا ہوا انہوں نے میکم فتنے نہیں کہیں بڑھاپے کے اندر کہ صاحب یہ ڈھول ہے یہ باجہ ہے یہ نگاڑا ہے یہ جھنڈا ہے یہ علم ہے وہ سمجھتے تھے شاید میری پاس جیلی رمین آتے ہیں بس ماد اللہ ماد اللہ صدبار ماد اتنا بھی اپنے تقوے پر ناز نہیں کرنا چاہے ہم اس امام کے ماننے والے ہیں سنا دو جس کا عالم یہ ہے کہ دن میں مفتی ہے تو رات میں بائی سے بستامی کی عبادت کا جارہا ہے آلہ حضرت مفتیون ان سے بلچن ہے دن میں انسانوں کے فترے کا جواب لکھا جارہا ہے تو رات کی اندھیرے میں جنات اپنا جواب لینے بار کا ہے سبحان اللہ حضرت مفتی ہے سبحان اللہ حضرت مفتی ہے اگر تمہاری کمینگی تمہاری اندر حیاء کا ایک کترہ بھی ہے نا تو وہ شیر پڑھنے جا رہا ہوں کہ اچھے اچھے کہ ناز کا قلعہ کما ہو جائے اور کوئے ہمارا ہوا ہو جائے سبحان اللہ حضرت سنوگے جو عابد نہیں ہے میں ذمہ دارے سے جملہ کہتا ہوں جو اپنے وقت کے عابدین کا امام ہے سبحان اللہ حضرت زاہد نہیں ہے زاہدین کا امام ہے جس نے اکابر کی اغلاط کھول کے رکھ دیئے جو اس زمانے کے سو سال پہلے کے علماء اپنے کے وضو پہ کلام کرنے پہ آ گیا تو وضو میں غلطیاں نکال گیا اس زمانے کے علماء کی امامت پہ کلام کرنے آ گیا تو امامت پہ کمیاں نکال دیا لیکن وہ عاشق رسول اس صحت و تقوی اس پاسداری شریعت کے بعد بھی جب اپنی انکساری پیش کرتا ہے تو کیسے قید و سبحان اللہ حضرت کوئی ہے نازان زہود پر کوئی ہے نازان زہود پر یا حسن توبہ ہے سپر کوئی ہے نازان زہود پر یا حسن توبہ ہے سپر یا رسول اللہ علیہ السلام کوئی ہے نازان زہود پر یا حسن توبہ ہے سپر یا ہے کیا یا ہے فقط تیری عطا یا ہے فقط تیری عطا یہ بھی نہیں وہ ہی نہیں یہ بھی نہیں وہ ہی نہیں اور خوشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر خوشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر خوشید تھا کس زور پر اور کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر لیکن بے پردہ جب وہ رخ ہوا بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ ہی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے جس نے مشاہد ملت کا تقوی دیکھا ہے نا وہ اچھے اچھے کو ترازو میں تول لیتا ہے وہ مشاہد ملت کہ میں نے خلوت و جلوت اور میں نے وہ احتیاط دیکھی کہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے حضور ناصر ملت فرما رہے تھے میں نے چند حضرگوں کو اتنا محتاط دیکھا اس میں ایک مشاہد ملت رضی اللہ تو بات کیا چل رہی تھی بہت پہلے یہاں پر بھی مفتی صاحب پیدا ہوئے جو آج تک ان کے بوئے ہوئے فتنے یہ کچھ لوگ اس کو کاٹ رہے کاٹنا بھائی مانا اور کچھ سودھار رہے بات آگئی جڑتا کسی کے باپ سے نہیں جو زمین پہ چلنا ہے ان سے نہیں ڈرتا تو زمین کے اندر چلے گئے اور کس حال میں گئے خدا جانے تو وہ صاحب آپ لیاں دکھاتے دکھاتے لکھتے ہیں گاؤں کا واقعہ میں گاؤں میں گیا گیا تو مسجد کے یا کسی گھر کے حجرے میں آگے پیچھو جا اللہ معاف کرے مفہوم اس عبارت کا یہ ہے میں نے دھول نکالا دھول کو پھارا میں ذمہ داری سے چیلنج کرتا ہوں اور نبستی کے سارے ملانوں کو پل پلے سلے کھلے کہ دھول سے روکنا تو سمجھ میں آتا ہے شریعت میں لیکن دھول کو پھارنا ثابت کر دو یہ لفاظی نہیں ہے یہ مشاہد ملت کے شاگرد کا چیلنج ہے اور پھر وہ مدھلتا ہے کہ میں نے وہ علم اور شدے نکلوائے ان کو کچھڑ میں ڈلوائے ماذا اللہ کہی ارے اہلِ بیس سے جس کو نسبت ہو جائے نا تو آپ نے غلمہ سے سنا ہے وہی پتھر مکرانہ سے آکے باتروم میں لگ گیا کوئی نہیں چھونتا اور وہی پتھر آکے درِ خاجہ پہ لگ گیا تو مومنین چونگتے ہیں مسلمین چونگتے ہیں عاشقین چونگتے ہیں علماء چونگتے ہیں علم اور چھنڈے کی بات ہے سچ فرمایا من نمج عارف علی زمانی فہو جاہے گا ایسے ہی لوگوں کے لئے برسو پہلے لکھ دیا مجدد صاحب نے بھی اپنی مکتوبات میں اور انجسے بھانمگیر کی تاریخ دیکھو میں ابھی امام جزالی کو پڑھ رہا تھا پانچ نشانیاں بیان کریں اس میں یہ بھی نشانی بیان ہوئی کہ یہ نیم حکیم خطرِ جان نیم اللہ خطرِ ایمان قوم کو تباہ کریں میں چیلنگ کرتا ہوں وہ بڑے ہوں کے نوجوان ہوں یہ سمجھ میں آتا ہے یہ صحیح ہے کہ شریعت ان چیزوں کو جائز کہتی ہے ان کو نا جائز کہتی ہے بیان کرنے کا آپ کو حق ہے لیکن پوری تنیاں جی کسی کتاب میں یہ ثابت کرتے کوئی کہ علم کو کیشڑا مجلبانہ کہا نہیں اس کو انگلیش میں اوور ایکٹنگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تاکہ گاؤں والے سمجھیں ہاں بڑھ کے مفتی صاحب آئے رہے ہم نے ببا کو نائی معلوم ممہ کو نائی معلوم دادا کو نائی معلوم آج پیدا ہو رہا ہے سنا تقریریں بہت سن چکے اگر سننی رہنا ہے باپ دادا پر دادا لکر دادا جو سننی چلے آ رہے تھے آ رہے ہیں کرتے تھے کرتے ہیں سنا کے مطابق تم بھی کرتے رہنا نہ اس کی سننا نہ اس کی سننا بلکہ یہ کہا دینا انہیں جانا انہیں مانا نہ لکھا غیر سے کام لیلہ الہم بدنیا سے مسلمان عیش آئے مقبی آئے ریسان جشرید ملاد النبی مسرک اے اللہ حضرت سبحانہ اللہ سبحانہ شریعت کے خلاف کاموں کو روکنا اچھی بات ہے لیکن حسین کی نسبت کے چھنڈے کو کچھر میں ٹلوانا تم ہی نہیں تمہاری نسلے ویران ہو جائیں کیونکہ تم سمجھے کیا ہو ان کے بیٹے بیٹے کے بیٹے شہزادے کے شہزادہ پوتے پر پوتے ہمارے سب کے پیرانے پیر روشن زمین اور ایسے پیر سبحان اللہ کہ پیروں کے پیر انسانوں کے پیر اور ان کے لیے ایسی گفتگو کرنا کہ جب ان کے شہزادے کی نسبت کا عالم یہ ہے آلہ سے فرماتے ہیں کیوں نہ قاسم ہو کہ تُو ابنِ ابل قاسم ہے سبحانہ کیوں نہ قاسم ہو کہ تُو ابنِ ابل قاسم ہے اور کیوں نہ سبحان اللہ آلہ حضر ارے ایک ایک جملے کی نسبت پہ بات کی جائے نا تو آلہ حضر کو سمجھ نہیں پاو گے کہاں کیا بول جائیں ہم گئے بولוא تر مصطفی کا یہ گئے بول ہے تر مصطفی کا یہ گئے بولے تر مصطفی کا عالم گیا بولا تر مصطفی کا مفتی گیا بولا تر مصطفی کا نازم گیا بولا تر مصطفی کا شائر پہچا بھولا تر مصطفیٰ کا ہماری گیا بھولا تر مصطفیٰ کا مہدش گیا بھولا تر مصطفیٰ کا لیکن میرا عظم جم گیا فتر کا مصطفیٰ کا سبان نزا کی امداز عاشقوں کا کہ پخوطہ 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 کا یہی ہے تمہاری نسلوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ چاہ فرما رہا ہوں دیبہ نہیں جسم کھا کے کہہ رہا ہوں با خدا خدا کا یہی ہے در اور ایسے چھوڑتے نہیں ہیں مات دلائی نہیں اور کوئی مفرمکر جو وہاں سے ہو یہی آنکہ ہو اور ایک جگہ تو فرماتے ہیں یہ در اور گھر اس کا جو در گھر سے فاق ہے اس مصرے کو سمجھنے میں مئی جون سے زیادہ پسینہ چھوڑ جائیں کیوں اللہ حضرت اگر علمِ ظاہر میں علامہ شامی کے نائب ہیں جملہ یاد کرنا اور لکھ لینا گل پہ اگر آلہ حضرت علمِ ظاہر میں میں کس علم میں گرہ دوں گا کیا فرماتے فرماتے تو یہ ہے طلب کاموں تو کس کا مل ہے یا غوث سمجھتے 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 دید ہوائی ملا اسلام پر نازل ہے یا غوث اور دیکھا تو اللہ عظم نہیں دیکھا اسے پاکو اور جب دیکھا تو پکار اٹھے کہ تو اپنے وقت کاسے دید اکبر تو اپنے وقت کاسے دید اکبر غنیوں حیدر اوہ دل ہے یا غوث غنیوں حیدر اوہ دل ہے یا غوث سبحانہ آلہ حضرت وہ تو وہ ہیں میں کنیا گماری کی راستے میں کہلیجئے سفر میں کہلیجئے یہ جگہ ہے آدونی صلاح حضور شرح ہندوستان تھے بات آگئی تو اپنے بزرگوں کا تذکرہ بھی عبادت ہے سبحانہ تو میں وہاں کی جہاں مزد میں پہنچا حضرت عشیب نہیں لائے تھے وہاں کے لوگوں نے واقعہ بتایا کہ یہاں کچھ پرانے لوگوں نے تقریر سننا بند کر دیتا کچھ لوگ مجھے ہی ملے اس میں ایک سپریم بوٹ کے وکیل تھے ان کے دو بیٹے امریکہ میں چلے گئے رہنے کے لیے تو وہ رونے لگے اور وہ نے کہا کس کی تقریر سنے وہ تقریر نہیں ہوتی تھی وہ فیضان عمر میں خطاب ہوتا تھا وہ تقریر نہیں ہوتی تھی وہ جلوے مولا کائنات ہوتا تھا اور اس کے بعد کچھ باتیں انہوں نے جو حضرت کے اندر سنیت و اسلام کا درد تھا اس کو بیان کیا پھر فرمایا جب مجھے ان کا کوئی ثانی اس دور میں نظر نہیں آتا تو کس کو سن پھر فرمانے لگے میرے حضرت تقریر فرما رہے تھے تو اس علاقے کے ایک قطب کہیے مجذوب کہیے فقیر کہیے ملن کہیے جو بھی ایک بزرگ تھے بہرہ اللہ رسول جانے بہتر وہ تشریف لے گئے حضرت گرسی خطابت پہ بیٹھے اور وہ بزرگ مسجد کے حوز تک پہچے وہاں پر جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے ان کے چند موریدین رفاقہ تھے وہ بھی ساتھ میں کھڑے ہو گئے حضرت کا خطاب تقریباً ساڑھے تین سے چار گھنٹے کے بیچ میں ہوا صلات السلام دعا موریدین اس وقت نہ پوچھ سکے دوسرے دن حضرت سے کہا حضور یا تو کسی مولانا صاحب کی تقریب نہیں سنتے ہو اور کل عجیب منظر دیکھا ہم نے کہ تقریب سنی تو حوز کے پاس کھڑے کھڑے ہاتھ باندھے ہوئے تو وہ آدونی کے بزرگ رونے لگے فرمایا بیٹا میں چلا تو آیا تھا لیکن جب مسجد سے واپسی پر مسجد کے میناروں پر نظر گئی تو ایک پہ جلوائے غوثے باگ تھا اور دوسرے پہ نورِ غریب نواز تھا تو میں نے پاوک رک لیا کہ یہ عالم نہیں عارف ہے بے شک سبحان سید اللہ علمہ فرما پہ ہے مبس پر جو فشید سید صحابہ یہ کوئی ہما شما کی بات نہیں ہے یہ ٹپوریوں کی رام نہیں ہے یہ مہرہاں متارہ کے جو زیدی سادات ہیں ڈبلی کیٹ نہیں بے شک چندہ خور نہیں وہ سادات جن کے بزرگوں کی عظمت اگر بیان کی جائے تو ایک مصری خالی سن لوں بے شک صدرہ سے پوچھے کوئی مقامِ ابو الحسین بے شک بے شک سبحان اور سبحان اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ مرتے جنا رہا ہے خرامِ ابو الحسین بے شک میلا لگا ہوا ہے شانِ مسیح کی دید ہے میلا لگا ہوا ہے شانِ مسیح کی دید ہے ارے مردے جلا رہا ہے خرامِ ابو الحسین بے شک میں اس خرانِ حسنِ حسین ہی خرانے کی بات کر رہا ہوں کہ نجیب ترفین وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب پوچھا کہ میری کے وصف بیان کر تو مجھے غیب سے ندا آئی غیبی آواز آئی کہ ولی ہیں سبحان اللہ تو میاں یہ نائبین کس کے ہیں یہ نائبین ان کے ہیں کہ جن کے لیے آلہ سے کے بھائی فرماتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قید لگا دینا کہ پوچھنا بھی تو قدر والوں سے یزعیدی حسین کی عظمت کیا بتائے گا پوچھنا تو قدر والوں سے مہرہ شریف والوں سے سبحان اللہ پیاروں سے قدر والے جانتے ہیں قدر و شانی اہلے گئے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت فرمانے لگے کوئی بزرگ اس کے بعد میں زندگی بھر یہ تمنہ کرتا تھا کہ آج کے حضرت رائے میں ان کی تقریر سنوں یہ وہ نفوسِ مدسیاں ہیں کہ ان کی زندگی آپ پڑھتے جائیے ان کا خط پہیئے تو دین کا تردہ ہے ان کی قلبتیں تھے ہمیں کھنگا لیے تو دین کا تردہ ہے جلوت دیکھئے تو دین کا تردہ ہے گان ہے تو دین کی بات ہے شہر ہے تو دین کی بات ہے ارے وہ تو وہ ہے اللہ ان کے شہزادوں کو عمر خزتہ فرمائے دین و سنیت کے لئے آپ کیا سمجھتے ہو یہ کرم ہے مدھرِ عالی حضرت کا کہ شہزادوں کو پترہ ماہیم بھیج دیا بے شک سبحان یہ ہمارا تمہارا حسان نہیں ہے یہ ان کی آتا ہے میں نے بہت پہلے گونڈا بستی میں یہ بات کہی تھی کیونکہ میں بھی املی تھام کے اس کاموں میں املاقوں میں آیا مشاہدِ ملت کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ کب جب حضرت کے جملے یاد ہیں کہ بیٹا مکان کچھے تھے لیکن ایمان پکے تھے بے شک بے شک گاؤں گاؤں مکان کچھے تھے لیکن سننی پکے تھے بے شک یہ ڈاما ڈول حساب قداب نہیں تھا لیکن ایک بات سنو کان کھول کے موڑا بستی والے جب تم خطیب کو مقرر کو جلسے کے بعد بکنی کھلانے کے لائق تھے جب تم مصی کی روٹی کھلانے کے لائق تھے جب تم کیہوں کی روٹی کھول کھلایا کرتے تھے پاجرے کے جب تمہاری خوبت کا علم یہ تھا کہ جلسے کے آگے یا پیچھے اگر حضرت تشریف فرما ہوتے تھے تو چھپ پر پہتا تھا گھر دبتا تھا لیکن قسم خدا کی شہزاد کانے مندر اعلیٰ حضرت میں گونڈا بستی کا طورہ تمہارے مال تمہاری دولت تمہارے پنگلے تمہاری سمین تمہارے دلیکٹر تمہاری کاریوں کے لیے نہیں کیے بلکہ یہ صریح کیے کہ دشمنہ احمد پر شدت کیجئے ملسونا اُسے کام روضت کیجئے نارے تقبیر نارے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت للکہ ہے للکہ ہے زندہ بات یہ بات ذہن میں رکھنا چیتا تھا کیونکہ ایک بات سنی ہوگی جب شیرہ مرتا ہے تو چونٹی نہیں چونٹے بھی آتے سب ہم نے دیکھا ہے ماضی بھی حال بھی دیکھ رہے ہیں اللہ ہمارا تمہارا حال بھی صحیح رکھے لیکن ایک بات یاد رکھو میں گواہ ہوں آج سے تقریباً بارہ چودہ سال پہلے حضور شیر ہندوستان بمبئی میں تھی میں خود گیا کہ حضرت فون پہ فون آ رہے ہیں باہر کے کچھ دورے ہیں یہاں مائی جون میں گرمی ہیں پیر میں تکلیف ہے علاج آپ کا جاری ہے بہتر یہ ہوگا کہ یہ تاریخیں آگے بڑھا دی جائیں اور آپ یہاں تشریف لے جائیں وہاں سردی ہے یہاں گرمی ہے وہ بھی میں آپ کی طبیعت کے لیے کہہ رہا ہوں شریعہ سیویس بات کی اجازت ہے حضرت نے سب سنا اور سننے کے بعد فرمایا بیٹا تمہارے دادا نے اور بزرگوں نے ان علاقوں کو جب سیچا ہے جب موٹر سیکل بھی نہیں جانتی تھی میں نے دیکھا ہے بیل گاڑی میں دھکے لگتے تھے بارش میں ٹریکٹر جب فز جاتا تھا لیکن اس ٹریکٹر پہ کوئی مولوی صاحب نہیں بیٹھے ہوتے تھے اس ٹریکٹر پہ مظہرے شیر بشت سنت کی جلوہ گری ہوتی تھے اس ٹریکٹر پہ اماموں نو بیٹھا ہوتا تھا اس ٹریکٹر پہ وہ زا چلوہ گری ہوتی تھی کہ جس کے صدقے سے لاکھوں کو ایمان ملا اور مل رہا ہے اور انشاءاللہ ملتا رہے گا حضرت نے فرمایا یہ غریب اور یہ ایمان والے اس لیے فقیر ودیشوں کی فکر اس لیے بھی نہیں کرتا کہ ودیشوں میں جانے والے پیر کم نہیں ہیں نعالم مقرر کم ہیں یہ بتانا کیوں چاہتا ہوں یہ بتانا ہے اس لیے ضرورت پڑی مجھے کہ المرو یقیسو على نفس ہی چھچورہ دوسرے کو چھچورہ سمجھتا ہے نیچ دوسرے کو نیچ سمجھتا ہے کم ظرف دوسرے کو کم ظرف سمجھتا ہے لیکن سنی صحیح لقیدہ یہ سمجھتا ہے کہ عطا ہے غریب نواز کی جو شہزادوں کو بھیج دیا سب کا حلال حضرت کا جو معصوم ملت کو بھیج دیا ہے احسان ہے مشاہد ملت کا جو ناثر ملت کی جلبہ کری ہے جیسا جیسا ایمان ہے ویسا نور ہے ویسا آئینہ ہے وہی قلب ہے وہی فکر ہے وہی سوچ ہے اچھا سوچو گے اچھا پاؤ گے اور اگر دنیا پرستوں کا تقابل کرو گے تو یاد رکھنا یہ اس شہر کے بیٹے ہیں کہ جس کے والد ماجد نے میں بتاؤں تو ایک تاریخ ہے بھاو نگر گجرات کے دورے پر یہ فقی غلام مشاہد ملت جہاں کچھے ہیرے کا ویپار ہوتا ہے بڑے بڑے ہندوستان کے پیر جا کے رسیدے کاٹتے ہیں وہاں پر میں نے ایک ساپ کو دیکھا چشمہ اتار کے روتے ہوئے اور اس ہرانے کے آدمی کو دیکھا جو اپنے زمانے میں ریلائنس اور تاٹا سے بڑا مال رکھتا تھا آج بھی ویدیشوں میں سیکٹریاں چلتی ہیں آج بھی کچھے تیل کا ویپار کرتے ہیں ان کے لوگ آج بھی ٹائمن کا ویپار ہوتا ہے بات آ گئی تو سن لو تقدیریں بہت سنیوں سنتے رہو گے کیونکہ اگر محسن سے قریب رہو گے تو پہ فائد رہو گے اور محسن پہ تبرنا کرو گے تو قسم خدا کی حلال نہ ہو جاؤ سچے علماء سے پوچھ لیجئے سوفیہ کا علماء کا اجمع ہے کہ علماء حق پر اولیاء پر جو قوم تبرہ کرتی ہے وہ عذاب کا انتظار کریں اپنا کام بتا دینا ہے وہ رونے لگے اور بتایا کہ سرکار مذرِ علی حضرت کے اس خاندان میں کئی لوگ مرید تھے اس کا مکھیہ عرب و پتی خرب پتی لوگ لیکن ایک شادی میں ناراض ہو کے تشریف لے آئے نہیں گئے بہت کہتے رہے لوگوں نے کہا حضور اس کو یہاں کر دیں گے اس کو فرمایا نہیں شریعت شریعت ہے کب تک خبیص موجود ہیں اور توبہ نہیں ہو جاتی فقیر نہیں جائے گا بہرہ حضرت چلے آئے تقریباً پانس سات مہینے میں تقریباً ان کی کئی فیکٹی کا نقصان ہوا پربادی شروع ہو گئی بمبئی میں ایک مجزوب رہتے تھے دعا کرانے کے لیے گئے مختصر یہ کہ جمرات یا پیر شریف جو بھی دن دیا ہو انہوں نے بھلایا جب پھر گئے فرمایا کیا تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ کہ حضرت ایسا تو کچھ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ نہیں سوچ لو عارف سب جانتا لیکن پوچھتا بھی کسی مقصد کے لیے کہ نہیں کوئی غلطی ہوئی جملہ غور کیجئے پوچھتے پوچھتے آخر میں کہا حضور اگر غلطی کی بات ہے تو میں جس سے مرید ہوں میرے گھر کی ایک شادی سے ناراض ہو کے وہ تشریف لے گئے فرمایا اُس ذات کا نام بتا سکتے ہو کہا اُن کا نام شیر پیش ہے اہل سنت اللامہ الشیخ حضرت مولانا مفتی حشمت علی رضی اللہ تعالی یہ جملہ سننا تھا وہ بمبئی کے محصوب تھا اور جملہ نوٹ رکھنا بتا دینا اپنا کام ہے اِس جملے کی مانویت مومن سمجھ پائے گا فرمایا جا کے قدموں پہ گر کے معافی مانگ کے توبہ کر لے ورنہ اُنہوں نے اگر معاف نہیں کیا تو مدینہ طیبہ سے بھی معافی نہیں ملے گی اللہ کیا سمجھتے ہو یہ پتہ کس کے نائب ہیں اگر اس موضوع پہ بات کروں تو صوفیہ کے اخوار سے ثابت کر دوں گا کہ اُن کا جلوہ مظلیت کا یہ ہے کہ دم میں جو چاہے کرے دم میں جو چاہے کرے دورہ شاہد دینا دم میں جو چاہے کرے دورہ شاہد حق ہے حق ہے لیکن بتا دوں ایک اور بات مذرِ علی حضرت جمالی ہیں تو کتنے بچے بھی ہیں بیٹوں میں ایک ہی جلالی تھا تو کتنا لمڈا سفر کر کے آیا تیرا مہینے کے بعد بے شک زندہ بات کہاں کھولے ہیں کہ سو یار نے خوشبو کہا تھا ایک جلالی کا جلال دیکھا کہ میرے یہاں کے ایک آلِ رسول ان کا یہ کہنا کہ میں نے حضرت کو ایسے ہاتھ ڈالتی گود میں دی بے شک بے شک اور میں نے فقیر تو دوری پر تھا اور ملادِ پاک میں لیکن ایک صاحب جن کے ہاتھ اس مزارِ مقدس کی خاکِ مبارک کو لگے تھی تو میں نے ازراحِ تبرک آنکھوں پہ لگانے کیلئے چشمہ اتارا جب وہ ہاتھ میری آنکھ سے ناک کے پاس آئے تو یقین کیجئے گا بہت بہت مہنگے اتھر لگائے ہیں لیکن وہ خوشبو کچھ اور تھی بے شک بے شک میں نے جب اس کا ذکر کیا تو کئی بزرگوں نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو تھی وہ آمدِ سرکار کی خوشبو تھی بے شک لیکن وہیں ایک پہلو یہ بھی سوچتا رہا کہ سب کو کیوں نہ آئی سب کو درو درو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے محبوب ان کے محبوبانے بارگاہ کا عدب نصیب فرمائے مولا بھی آئے کتنے شد مولائے ہو غلام بنو پہلے غلام تو میں سوچتا رہا کہ مولا سب کو خوشبو کیوں نہ آئی تو پھر بعد وہی آتی ہے لَأَمْنَا أَلَّا تَبْلَا أَمْنَا أَلَّا تَوَادِ اَزَلِي عَبَسْنَا مُنْقِرُونگا تو کچھ لوگ فوراں بولے کہ ہمیں تو نہیں آتی حضور فرمایا چمڑا منڈی میں چمڑا پکانے والوں کی ناک خراب ہو جاتی ہے بہرحال سمجھنے والے کیلئے کافی ہے لیکن میں سوچتا رہا حشمتی کہتا ہے خوشبو نہ آئی رضوی کہتا ہے خوشبو نہ آئی تب ہی فرمایا نا قادری کر قادری رکھ بے شک کر اور رکھ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا تو فرمایا اب میں سوچنے لگا حضرت کہ خوشبو سب کو کیوں نہیں آئی مولا ایسی پیاری خوشبو ایسی خوشبو کئی بزرگوں نے کہا سبحان اللہ یہ سرکار کی آمد کی مہک ہے سوچتے سوچتے روحانی طور پر مرشید کی دستگیری اور جرام آیا کہ آلہ حضرت کو پڑھ لے تو فوراں یاد آئی کیا مہکتے اے مہکنے والے کیا مہکتے اے مہکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بھوٹے چلتے ہیں بھٹکنے والے بھوٹے چلتے ہیں بھٹکنے والے اور اکرانچوں آپ غور کیئے کہ بھٹکنے والے الگ ہیں اور نٹکنے والے الگ ہیں بکرنو دامن نظامِ گور میں میزان پہ سرے کلتے گئے تو بھٹکنا اور لٹکنا میں فرق پہے بھوٹے چلتے ہیں بھٹکنے والے اور جگمگا اٹھی میری بھوٹ کی خواب جگمگا اٹھی میری بھوٹ کی خواب تیرے کو پان جمک لے یہ علم سے نہیں یہ کرم سے یہ فضل سے چمکنے والے نے چمکا دی اے شبے کا وہ اٹھی میری بھوٹ کی خواب تیرے کو پان جمکنے والے اور پفی دریان کے کرم میں ہے لزا وہ تیرے کو پان جمکنے والے خود ساختہ نبی ہوگا ہمارا نبی تو یہ ہے تفے دریان کے کرم میں ہے رزا تفے دریان کے کرم میں ہے رزا پانچ فوارے چھلکنے والے پانچ فوارے چھلکنے والے جب تیرے موہ سوے میں خانا تھا جب تیرے موہ سوے میں خانا تھا اور سبحان اللہ کہہ دیجئے کیوں رزا آج گلے سونی ہے کیوں رزا آج گلے سونی ہے کیوں رزا آج گلے سونی ہے اتھ میرے تھو ممچانے والے کا مہکتے ہیں مہکنے والے اور پوپے چلتے ہیں بھٹکنے والے ابھی چلنا ہے دیکھو کہاں تک چلیں گے وقت ہے اللہ ہدایت عطا فرمائے لیکن عرض یہ کر رہا تھا ایک شہزادے کا جلال یہ تھا کہ مشرق سے مغرب شمال سے جنوب میں نے مشرقین سے یہ بات سنی ہندوستان کے اینکرز میڈیا والوں سے یہ بات سنی کہ پوری دنیا میں جو خبر عام گئی اس میں کئی خبریں ہیں اس میں ایک پلی بھی شریف کے یہ بابا ہیں جن کی یہ خبر ہے اور وہ خبر بھی قبر کی ہے اور قبر بھی کس کی ہے عاشق سادی کی ہے اس قبر کی عظمت ہم سے نہ پوچھو بیدہ وارسی سے پوچھو عاشقوں کی دنیا الگ ہے محبین کی دنیا اور سرکار کی چاہنے والوں کی دنیا وہ الگ ہے لیکن ضروری یہ ہے عالی حضرت نے ایک باتن کی بہت اہم رضی اللہ عنہ فرمایا کچھ تو دیب کر مانتے ہیں ایک جملے بغور کی جئے گا کچھ لوگ دیکھ کر مانتے ہیں وہ ان کا نصیبہ ہے یعنی بوشاہدے کی منزل میں ہیں اور کچھ دیکھ کر ماننے والوں کی سن کر مان لیتے ہیں کچھ دیکھ کر مانتے ہیں کچھ دیکھنے والوں سے سن کر مان لیتے ہیں لیکن ہائے بدنصیبی ایک وہ ہے کہ جس کو نہ اس سے کچھ حصہ ملا نہ اس سے کچھ حصہ ملا یعنی دیکھنا تو نصیب ہے نہیں لیکن دیکھنے والے کی تو مان لے دیکھنے والے کی تو مان لے اور دیکھنے والے کی جب مانے گا نا تو دیکھنے والا تجھے بھی دکھا دے بے شک بے شک لیکن یہ کال کی دنیا نہیں ہے کال کی دنیا نہیں ہے یہ حال کی دنیا ہے بے شک بے شک دل کو اچھا تن کو ستھا جان کو پرمور کر اچھے پیارے شمسو دی بدل العلا کے واسطے لہٰذا میں ارد کیا کر رہا تھا بات یہ چل رہی تھی کہ ان بزرگوں کا دامن تھام لو اور ان کا احسان ہے کہ گاؤں گاؤں آ کر یہ صدقہ ہے بالخصوص شہزاد گانے مذر علیہ حضرت کا کہ کونڈا پستی کی سنیا سلامت ہے یہ کہتا تھا کہتا رہوں گا واقعی تو بہت دفالی گھوم رہے ہیں بہت ٹک جگی بچانے والے دفالی گھوم رہے ہیں لیکن جنگل میں شیر کم ہوتے ہیں پکڑنے ہاتھی بھی جاتا ہے نا تو گھبر آبرا ہے لہٰذا ایک بات کان کھول کے سن لو اللہ حضور معصوم ملت کو سلامت رکھے ناصر ملت کو سلامت رکھے ان کے چاہنے والوں کو ان کے صدقے ہم سب کو سلامت رکھے ان کی قدر کر کے ان کو نہیں دے دوگے اپنا سوار مانگے یاد رکھو جو اپنا لوٹا دیتا ہے وہ کسی سے مانگنے کا متمننی نہیں رہتا ہے بیشت میں کبھی کبھی گہرائی میں جا کے جب سوچتا ہوں اور جب ان کی خلوت و جلوت دیکھتا ہوں تو ایک پات سن لو کہتی جو دل میں آتی ہے وہ کہتی ہے سوچتا ہوں ان کی بزرگی ان کی ولایت ان کے منافع جو میں بچپن سے خلوت و جلوت اور ان چیزوں کا راستار قریب و دور سے تو میں کبھی عالم تصور میں سوچتا ہوں محصو میں ملت جیسا نگینہ وہ اجمل سلطان پوری نے ایک شیر کہا تھا مختا اس میں اجمل جیسا شائع اردہادیوں کے گاؤں تو اجمل کو تو اتنا حق حاصل نہیں تھا کہنے کا جتنا نائیب رسول کو کہنے کا حق ہے کہ ایک آلہ سے پوچھئے وہ ادنا کے بیچ میں کیسے رہتا ہے اور تو رہتا ہے جب اس کو سوچو گے نا تو میں اس نتیجے پر پہچا کہ مذرِ آلہ حضرت کی دیوٹی غوث و رضا کی طرف سے اور ان شہزادوں کی دیوٹی ان کے مرشن کی طرف سے ورنہ ایک کہی چنگل میں ہوتا ہے ایک پہاڑی نہ یہ انہیں ملتا نہ انہیں ملتا نہ مجھے ملتا لیکن یہ اس پیامل کرتے ہیں کہ ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں دہرا تیرا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغدار یہ ڈیوٹی پر ہیں یہ چندے دھندے اور یہ قسم خدا کی کہتا ہوں معصوب ملت ناصر ملت جس دن اگر یہ چالے تو نہ جانے کہ تمہیں گلے کھڑے کریں بے شک زندہ باہر اور تم دھکاریوں کے ٹکڑوں پہ لائیں تم سیٹیوں کے چندے پہ لائیں خوشت کے بھروسے رضا کے قیام پر لیکن میں نے بارہ پندرہ سال پہلے اسے مجاہر ملت میں یہ چملہ کہا تھا بمبئی کی دنیا میں کیا ہے بمبئی والے مدد سے بنانے والے عالم کم نہیں تعلوم بنانے والے عالم کم نہیں چامعہ بنانے والے کم نہیں لیکن عاشق خان مصطفیٰ پیدا کرنے والے وہ وہ ہیں انہوں نے تعلوم تو نہ بنائے قیلے تو نہ بنائے یونسٹی تو نہ بنائی لیکن جدا بھی نکل گئے عاشق بنا دیا عاشق بنا دیا اور جدا چلے گئے وہاں یہ سکھا دیا ہے کہ دشمن احمد شدر کیجئے وہیتوں کی کیا پروفت کیجئے بے شک بے شک زدہ باز زدہ باز کبھی پروفات کیوں انہی کی بات نہیں ہے ان کے آقا آقاوں کے آقا آلہ حضرت نے بھی کوئی بہت بڑا جامعہ نہیں بنایا یہاں تک کہ منظر اسلام کی تاریخ بھی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ از خود سرکار کی کہنے سے یا حضور کی مرضی سے نہیں بلکہ اس کی تاریخ موجود ہے کہ کس نے کہا پھر کس نے کہا پھر کس نے کہا بہرحال کہنے کا مقصد کیا کہ تعلوم بنانے والے بہت ہیں جامعہ بنانے والے بہت ہیں لیکن دلوں کو رکھ دینے والے دلوں کو چمک دینے والے دلوں کو نور وہ نور دینے والے جو آلازل فرماتے وہ نور ہم سے تم لے لو اس کی ہمیں ضرورت ہے وہ نور دینے والے سبحان اللہ وہ شہزاد سرکار کے اللہ ان کو سلامت رکھے میں یہ باتیں کیوں عرض کر رہا ہوں بات سمجھ لو امام غزالی فرماتی رضی اللہ تعالی جس قوم میں علماء حق کی ایک صاحب بولے عالم کی عزت نہیں رہی میں نے کہا عالم کی عزت تو حیث عالم کی عزت ہونا بھی نہیں چاہیے سچ ہے عالم تو بنو او کہنا عالمات اس پر مشاہی حضور مشہود ملت نے تقریف فرمائی سبحان اللہ لیکن عالم دنیا کے مسئلے بتاتے ہو گاؤں گاؤں جاکھے کبھی گھنڈا بستی میں یہ بتایا کہ بلا ضرورت شرائی مولانا لکھنا کیسا سچ ہے سچ کہہ رہے ہیں گھنڈا بستی میں سارے مسئلے بتاتے ہو یہ بھی بیان کر دو کہ بلا ضرورت شرائی مولانا لکھنا کیسا ارے مولانا چھوڑو ساگر سے پہلے پوچھتے کتنے حقاب ہیں ذرا باٹ سے پھر لکھا دے مستد جاہل ہے ثابت کر دیا تم نے یہ کلیکٹر پیش کر کے لیکن میاں جو دیوانہ بن جاتا ہے اس کا کہنا کیا ہوتا ہے وہ سب قربان کر دیتا ہے حق ہے دیش یہاں تکے لٹاتے 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 وہ آوازاتی ہے باتنی طور پہ اور خوش داکہ وزید حلقہ یک شولہ دیگر یک شولہ دیگر یک شولہ دیگر مرزر نشخہ مردن مندن ساتھ بھوک دیو یہ جان بھی بھی بیانے تارے تکمیر بھارے ساتھ للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے کرکتوں سے دنیا کے کرکتوں سے عاشقوں کو ملاتے ہو بہر شبلی بہر شبلی شیر حق دنیا کے کرکتوں سے بچا ہم سے کہتے ہو لوگ تم سے دور ہو جائیں گے ہمارا تو وظیفہ یہ ہے کہ ایک کا رکھا بے شک ہمیں گڑھا کے لوگ تم سے دور ہو جائیں گے یہاں تو جانے وظیفہ یہ دن رات پڑتے ہیں آنے کا نہیں ایک کا رکھا بے شک عبد واحد بیریہ کے واسطے کسی بزرگ نے کہا تھا نا مصدوب تھے وہ طوائف ہے جو گراہت دیکھ کے ڈریس بدلتی ہے شیر نباس نہیں بدلتا ہے اپنی ہی خال میں حملہ کرتا ہے دھوکہ نہیں دیتا ہے لیکن شیر شیر ہوتا ہے اور کتے کتے ہوتے ہیں بات وہیں آئی جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ حال کیا ہے ارے پبلک چھوڑو ان شہزادوں کا حسان گولڑا بسکی کے مولیوں پر ہے مولمیوں پر مولمیوں پر مولیوں پر ہے کہ نہیں ہے اس پچیس تیس سال میں نہ جانے کتنوں کو شائر بنا دیا شیر ہندوستان نے نہ جانے کتنوں کو خطیب بنا دیا شیر ہندوستان نے نہ جانے کتنوں کو نازیب بنا دیا شیر ہندوستان نے صرف گجرات کا ایک دورہ مجھے یاد ہے پندرہ سولہ سال پہلے کا تقریبا کہ اٹھارہ مولمی ساتھ میں تھے اٹھارہ اور اس میں دس بارہ گولہ وستی کی ہوں گے لفاپا اپنا تھا جیب ان کی گرم ہو رہی تھی خدمت اپنی تھی جا رہا تھا ان کے پاس ایسے پیر ملیں گے ایسے شہزادیں ملیں گے سنیے یاد رکھئے بزرگوں کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ مراتی بڑھتے رہتے ہیں ہجابات پڑھتے رہتے ہیں مراتی پڑھتے رہتے ہیں اور پردے پڑھتے رہتے ہیں ہاں فیض لینے وانوں میں اگر کوئی نام لوں گا تو فدائے مسلکِ آلہ حضرت فدائے مشربِ مذہرِ آلہ حضرت ناشرِ سنیت حضرت اللہ ماں کروں گا قاری عبدالحفیظ صاحب کے لئے بے شک فیض لینے والوں میں نام لوں گا تو حضور علامہ الشیخ مفدی یعقوب صاحب رحمت اللہ تعالی یاد رکھئے کہاں مدینہ کی منورہ ہے بات آگئی مذہرِ آلہ حضرت کی کہاں صحابی کی اولاد ہے میں انڈیا کی خانقہ کی بات نہیں کرتا انڈیا کے پیر کی بات نہیں کرتا مدینہ طیبہ ہے چلا فرمایا غوثِ پاک میں تبرکات رکھے ہیں صحابہ اہلِ بیت کے میری جب ملاقات ہوئی ان کی نوے سال سے زیادہ کی تقریبت عمر ہوگی میں گبا ہوں میں نے روکنے والے کو روکا کہ عارف سب جانتا ہے دست بوسی کی قدم بوسی کی اپنے بزرگوں کے سکھائے راستے پہ عمل کرتے ہوئے قدموں میں بیٹھے ہیں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں کہاں پیری بھی شریف اشمت نگر ہے آج لے ان کی پنہا آج مدد مانگ ان سے کہاں مدینہ طلم نورہ ہے اور غوثِ پاک میں چلا فرمایا ولی کی اولاد سے افضل صحابی کی اولاد وہ بھی ایسے عاشق رسول مختصر یہ کہ تعرف کرانے والے میں جب جملے نکالے الفاس بیان کیے تو کہاں فلاں 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 میں نے منع کیا لیکن پھر بھی وہ محبت میں حضور الشیب فلاں حشمت رضا انہوں نے کہا حشمت رضا اور وہ عارفِ کامل بیٹھے ہوئے ہیں جیسے انہوں نے حشمت رضا سنا حالانکہ یہ بھی صحیح ہے لیکن وہ کیا فرماتے ہیں یہ غور کرو انہوں نے کہا حشمت رضا یہ فوراں سر اٹھاتے ہیں ضعیفی کا عالم ہے سر اٹھاتے ہیں حشمت علی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الشیخ اکبر میرے رمتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہاں مدینہ تیبہ ہے کوئی ناظر نہیں ہے کوئی شاعر نہیں ہے آج جلسہ کس کا نام ہے آج جلسہ کس کا نام ہے اللہ ما شاء اللہ کچھ کو چھوڑ کر شخصیات کی قصیدہ خانی کا یہ چلتے ہیں تو ایسا یہ بولتے ہیں تو ایسا یہ اڑتے ہیں تو ایسا چہرہ دیکھو تو یہ صدری دیکھو تو یہ بطن دبائی کے جببہ امریکہ کا خلا لندن کا لیکن ہم نے اپنے بزنگوں کو یہ دیکھا سبح رتے وہہبیہ شام رتے وہہبیہ دکھتے وہہبیہ مدرسے میں رتے وہہبیہ خانخواہ میں رتے وہہبیہ دنیا میں کہیں جائیں افریقہ ہو لنبر ہو گیٹ داؤن ہو دربن ہو بمبئی ہو ہیدر آباد ہو یا گوڑا بستی کے گاؤں ہو یا خاکہ حقرق پالے پاتے اے اے زندہ بات زندہ بات سچائی وہ ہے نا کہ دشمن بھی جانتا ہے کہ شیر کہاں رہتے ہیں سوچئے وہ مدرِ علی حضرت نہ وہ مرید ہیں نہ وہ خلیفہ ہیں صحابی کی اولاد اور برجستہ جلال میں آگئے اللہ اور تین بار مجھے تسبیح یاد ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الشیخ الاکبر سبحان اللہ لیکن میاں بات کیا ہے بات یہ ہے جو شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جن پہ کرم ہوتا ہے وہ فیض لیتے ہیں لیتے تھے لیتے رہیں گے عرض یہ کا رحا تھا بزرگوں نے کیا بتایا وہیں پڑا جائیے ایمان بچالو ایمان ارے بولو تو کم سے کم اور ایمان نام کس کا ہے کس کا نام ہے ایمان آج ایک نیا طبقہ میں کچھ دنوں سے اور دیکھ رہا ہوں سنی کہلانے والوں میں بگر تو ہنی سنے کلی فلاں فلاں گاؤں سے شہر تک بہت تیزی کے ساتھ نئے نمازیوں کا کہ صاحب وہ کھڑ کر اٹھانے جا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ساری باتیں اور چرچہ اتنا ہے کہ چار دن پڑھ کے پورے گاؤں کا پرچار کرتا یہ نہیں اٹھے وہ سوتے رہ گئے وہ نہیں اٹھے وہ سوتے رہ گئے ارے بھائی تو نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تھا کیا ہماروزالہ چھاپنے کے لیے ابے تو نے اپنی عبادت کی میں نے ابھی برودہ کے اندر کہا تھا نماز تو نماز ہے سجدہ سجدہ ہے رکو رکو ہے قیام قیام ہے مشاہد ملک کا شاکت ہوں اگر وضو کی باریکی پر قیام کر لیا جائے تو چپے اتر جائیں گے بابا 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 نماز تو نماز ہے نماز تو نماز ہے کیونکہ نماز کرنے والوں کو ہم نے دے گا ہے سجدہ کرنے والے کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس منزل پہ تھے پہلے ہو ان کی یاد پہلے ہو ان کی یاد پہلے ہو ان کی یاد کہ پائے جلا نماز بیش اگر اسی پر گفتو کی جائے پائے جلا نماز تو پھر نماز کیا ہے نماز کو اس سے جلا ملے تو پھر نماز کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو وہیں آنا پڑے گا کہ یہ بھی سب راز ہیں جو پہلے ہی سے ہو گئے یا کروا دیئے گئے وہ آپ بھی جانتے ہو کہہ دو سبحان اللہ سبحان کہہ دو سبحان اللہ سبحان بات آگئی تو دل نہیں مانتا ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز مولا علی نے واری ایک بات سن لیجئے واری جو ہے نا میں واری واری جاؤں اس کو لوگتر بھی دیکھ لیجئے گا اور فن بھی دیکھ لیجئے گا جب کسی پہ کوئی صدقہ اتارا جاتا ہے یا کہیں پر کوئی آدمی کسی پر کوئی نشاور کرتا ہے اس کی تفصیل کئی لوگات میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ مولا علی نے چھوڑی تیری نیند کے لیے نماز فرق ہو گئے مولا علی نے ترک کرتی نماز تیری نیند کے لیے اس کا مانعہ علی ہو گئے اللہ اکبر اللہ حضرت ہے اعلیٰ حضرت ہے ان کو سمجھنے کے لیے صحیح مانعہ میں مشاہدے ملے چاہیے بھی شک بھی شک جو میں نے خود کانپور میں دارلو مشمت ورزا میں جملے سنیں کہ میرے سرکار کی عربی فارسی اردو سمجھنے والے لاؤ اردو سمجھنے والے نہ رہے تو مولا علی نے واری واری تیری ذات اور نیند میں فرق ہے علماء سے پوچھ لیئے گا اور نیند بھی نبی کی یہ نیند نہیں ہوتی ہے سمجھنے بات کو مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی نمازِ عصر خطر کی ہے اور صدیق بلکہ غار میں جامت پہ دے چونگے اور حفظِ جانتو جان فروزِ غورر کی ہے ہاں تُو نے ان کو جان ہاں عالی حضرت عالی حضرت اللہ اکبر ہاں تُو نے ان کو جان انہیں انہیں ان کو جان انہیں بھیر کی نماز سبحان اللہ ارے میاں عالی حضرت ہیں دوسرا کوئی ہوتا تو اتنا ہمبار ہوتا فتحوں کا دے 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 لیکن یہ نائب کس کے ہیں بتا دو یہ نائب اس کے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے 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 تیرے آگے یوں ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے دبے لچے فさہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موہ میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسموں میں جاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں اللہ حضرت ہاں تُو نے ان کو جانا انہیں بھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر تھے اب حضرت سے پوچھو میں اس لائق گناہگار تو نہیں تو علماء کی منزل ہے کہ مقدمات کو ترتیب دیکھ کر نتیجہ نکلتا ہے نتیجہ جو بھر سے نکال دیتے ہیں وہ اور ہے لیکن یہ امام اہل سنت ہیں مقدمات ترتیب دیئے گئے وہ بھی قرآن و حدیث کے عدلہ سے اور کردار صحابہ سے اس صحابہ میں بھی ان سے کن سے کن سے نبی سرور رسول و ولی ہے نشباز تار معلہ حلی ہے تیرے چاہ روحوں تم ہے یک جان و یک دل تیرے چاہ روحوں تم ہے یک جان و یک دل ابو بکر فارو عثمہ علی ہے ابو بکر فارو عثمہ علی ہے تلیر کہاں سے لاؤگے آلہ حضر وہاں سے لائے کہ جہاں علم جاتا ہے زمداری سے کہہ رہا ہوں اکابر کی پتر سے ثابت کر دوں گا کہ مولای کائنات کی بارگاہ میں علم و حاضری دینے جاتا ہے علم زیارت کرنے جاتا ہے دلائل کے بات عدلہ کے بات مقدمات کے بات فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائز فروہ ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائز فروہ ہے جملہ کچھ دیر نہیں ہے اپر عالی حضرت ہے جملہ فرائز اصل الاصول بندگی استاج ورگی اور تیور ہے اس کا عزا کا اللہ اکبر اللہ اکبر شاید کچھ جگہ ملے گا علماء اور خاص کا عقابر ملے گا تیور ہے اس کا کیا دیکھا یہ تو وہ جانے لیکن تیور دیکھو ان کا قابر کا نام تک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ذمہ داری سے کہتا ہوں دوسرا کوئی کہہ دیتا یہ 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 دارلوں سے نکال دیا جاتا لیکن یہ موجزہ ہیں سرکار کعبے کا نام تک نہ لیا ایک جگہ بہت لمبی بحث فرمائی فرمایا میں امارے فاروق آزم کے مذہب و مسلک کو مانتا ہوں رضی اللہ اس مسلک میں اب وہ تو کبھی بات ہوگی تو بتایا جائے گا پہرہ فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا سبحان اللہ تیبہ ہی کا اور بات آگئی تو سن لو میں نے کئی لوگوں کو تو کہا عمرے پہ جا رہے ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں عمرے پہ ارے ہم نے کہا عمرہ تو کیا محبوبِ الٰہی عمرہ کیا نصیر الدین چراغِ دہلین رضی اللہ جب امام ہمارے کمارے فرما رہے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا ہاں بے شک کہہ سکتے ہو کہنا چاہیے لیکن پہلے یہ کہو کہ زیارت یا verstی آگا کو جا رہے ہیں اے شک سبحان اللہ زیارت دارگا کی حاصلی کو جا رہے ہیں سیکھو بھی تو کیونکہ عمرہ وہابی بھی کہتا عمرے کو جا رہے جواندی بھی کہتا عمرے کو جا رہے سبحان دعان بھی کہتا عمرے کو جا رہے بے ایسی بات تو کہو کرو کہ فیضان بھی معلوم ہو عشق بھی دیکھے اور انتیاز بھی ہو جائے سبحان کہ عمرہ تو عمرہ ان کا ہے جو اس دیور سے بات کرے کہ کعبے کا نام تک نہ کیا تاہی با قیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوزت کی دھر کیا ہوتے کہا خلیلو بنا کعبہ امینا لولاق والے صاحبی سب تیرے گھر کی ایمان بچا لیجئے ایمان بچا لیجئے بات کر رہا تھا کہ ایمان ہے کیا ایمان فقط اور فقط عشق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کیونکہ ان کا تر خدا کا تر ان کی محبت ان کی بات اور بات آگئی تو یوں سمجھ لیجئے کہ مومن وہ ہے کہ ان کی عزت پہ مرے دل سے مومن وہ ہے کہ ان کی عزت پہ مرے دل سے پینی بھی شریف والے عزت کے لیے نہیں نکلتے ہیں عزت لٹانے کے لیے نکلتے ہیں سبحان آپ کو گئے کیوں دنیا عزت چاہتے ہیں ہم نے کہا پڑھ لو اللہ حضرت جب بات آئی حضور لوگ حملہ کرتے ہیں برا کہتے ہیں فرمایا مولانا عزت کہتے کسے ہیں عزت کہتے کسے ہیں اور چلال میں آکے فرمایا اپنے اپنے ماں باپ اہل و عیال عزیز و اقاریب سب کی عزت و عزمت کو نہ لینے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دینے میں ہی تو عزت ہے سبحان سبحان اب بات یہ آتی ہے کہ آپ کے ہمارے راستے الگ ہیں کوئی عزت لینے عزت بچانے چلا ہے اور کوئی عزت ہوتانے چلا ہے بولیے فردائے گرے حالانکہ وہ عزت دنیا بھی ہے اور یہ وہ عزت و شوقت و حشمت ہے جو ان کے کرم سے ان کے پیاروں کو بلی ان کے نائبین کو بلی اسی لیے میں سوچتا ایک دن سوچتا رہا کہ سرکار شرب شہر سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کوئی مقابلے میں آیا تو سرکار کبھی کامیاب یہاں ہو سکا دلائی اس کے ہوا ہو گئے وہ باز پختہ ہو کے پھاکڑا ہوا ایک دل میں اس بات پر پوچا کہ اگر وہ فقط حشمت ہوتا اگر وہ فقط حشمت ہوتا تو یہ مکان تھا کہ کوئی کھانے پا جاتا اگر وہ فقط حشمت ہوتا تو یہ ممکن تھا کہ دشمن آگتا لیکن وہ پولی بھید کی حشمت نہیں تھا وہ فقط حشمت نہیں تھا وہ آلی کی حشمت تھا تو جب اس کا جلبہ یہ ہے تو منوب کو دیکھو نائیب کو دیکھو نائیب کا جلبہ دیکھو تو منوب کی یاد آئے لائے فتح اللہ علی لائے سیفہ اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان نارے دقمی لائے ریسا یشعین ملاد النبی مصرق عالی حضرت عرص شہید ملک مسلمان عرصت سبحان اللہ سبحان آستانے پہ بیٹھے بیٹھے میں نے کہا حضور آپ سے کیسے کوئی مقابلہ کر لیتا ہے اور یہ میں آپ کو کوئی تقریب نہیں سنا رہا ہوں یہ حقیقت ہے کہ وہ ان کی حشمت ان کے نائیب ان کے پیارے اور ایسے پیارے سبحان اللہ کہ جیدر طرح نکل گئے بات آگئی سنو ارے میاں اس کوئے ہمالہ سے بھی زیادہ مضبوط چٹان سے نہ جانے کتنے واچک ٹکرانے والے چلے گئے اور کتنے چلے جائیں گے لیکن جس کی شان یہ ہو نیابت کا جلبہ یہ ہو کہ وہرا فان اللہ کا ذکرہ کہ سایا تجھ پر میں افریقہ کی بات کر رہا ہوں حشمتی علم نہیں مشاہدی نہیں ادریسی معصومی ناصری نہیں ستر سال کا ایک مختی لندن رہ چکا اور بھی کئی ملکوں میں انہوں درلکتا بغیرہ میں ذمہ داری میری دعوت کی میں نے پوچھا حضرت آپ کی عمر کہاں اور میری عمر کہاں اس گناہگار فقیر سے ادری محبت کیسی ہے بلے بیٹھئیے حضرت اور دعوت کے بعد مجھے بتایا کہ میرے والد وہ رہنے والے تھے ایرش کے علاقے کے جہاں کے سیدنا ابراہیم ایر جی ہے رضی اللہ عنہ اور پولیس میں کیوں پی تھی ان کی تو میں اپنے والد سے تعریف سنتا تھا آپ کے دادا سرکار کی میں مرید نہیں ہوں میں خلیفہ نہیں ہوں لیکن میں جب ان کی شیرانہ حمد ان کی جاہو حشمت اور ان کے کردار کو والد صاحب سے سنتا تھا وہ دماغ میں بچپن سے بیٹھا ہے میرے والد پولیس میں تھے اور میرے والد نے کئی واقعات بیان کی اس میں ایک واقعہ یہ کہ میری ڈیوٹی جب یہ شدی کا معاملہ چلا اور مطرہ کاشی ادھائی علاقوں میں ہون کر کے پوزہ پاتھ کر کے اس طرح سے کنوٹ کرنے کا جو کام کیا جا رہا تھا چین کرنے کا گمراہ کرنے کا پرباد کرنے کا ایمان لوٹنے کا ماد اللہ رب العالمین تو میرے والد کی وہاں پر ڈیوٹی تھی وہ پولیس میں تھے تو انہوں نے ایک دم سے دیکھا کہ اس شدانم کے مندت پر قریب جہاں علاقہ ان کا لوگ ان کے طاقت ان کی سرمایہ ان کا فورس ان کے ساتھ ایک عاشق ایک دیوانہ چلا رہا ہے میں نے ہاتھ پکھلا کے مولانا کیا بات ہے کہاں جا رہا ہے اور غالباً ایک کوئی خادم تھا شاید اب وہ کون حضرت جانے فرمایا مجھے اس سے مقابلہ کرنا ہے مسلمانوں کا ایمان مات رہا ہے تو فرماتے تھے کہ میرے والد اس واقعے کو بیان کر کے رونے لگتے تھے کہ بیٹا میں پولیس میں تھا میں پولیس میں ہو کے میرا قریجہ کھاپ رہا تھا لیکن میں نے جب اس نائی پہ امام حسین کا جذبہ اور حوصلہ دیکھا میں خدموں پہ گر گیا کہ حضور آپ کو غوث و پاکھ نے بھیجا ہے میں کہ کوئی داقت نہیں روک سکتی جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور بولے میں نے وہ دیکھا سین وہ منظر بیٹا عالم دیکھے موسکی دیکھے پیر دیکھے شایف دیکھا لیکن رضا کا شیر اور علی کی حجمت دیکھی تم ساتھ سبحان اللہ سبحان بیر سبحان اللہ سبحان اس آدمی نے میری خود دعوت کی اور بولایا کہ میرے والد ذکر کرتے تھے دیوانے تھے عاشق تھے سرکار مدلیہ اللہ حضرت کی رضی اللہ کہنے کا مقصد کیا یہ دولت وہ ہے کہ یہ یہ نہیں دیکھتے یہ بہت سے نام نحاد عشمتی بھی ہیں نام نحاد مشاہدی نام نحاد عزیزی معصومی ناصری ہم تائٹل پہ نہیں جاتے ہیں ہم شجرے پہ نہیں جاتے ہیں ہم کریکٹر دیکھتے ہیں وارسی بھی ہے حق پر ہے ہمارا بھائی ہے چشتی بھی ہے حبولولائی ہے چہانجیری ہے نقشبندی ہے کسی خانقہ کا کسی مدل سے کہا مرد مجاہد سنی ہے ہمارا بھائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور حشمتی کہتا ہے مشاہدی دیسی معصومی سارے تائٹل القادم نسبتیں لگاتا لیکن خبیصوں کے ساتھ ہم سے اس سے کوئی تعلق سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے خانقہ میں شخصیت پرستی نہیں سکھائی جاتی ہے ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا کہ حق سے شخصیت کو پہچانو سبحان اللہ حق سے پہچانو شخصیت سے حق کو مت پہچانو آج کیا ہے ابھی یہ بیٹھے ہیں آمیر بھائی ان سے پوچھو ان کے ہاں کیا وہ اس کے بعد وہ بڑا ناگوش شریف حاضری وغیرہ کا ارادہ تھا چننہی کے اندر ہوتے موسیٰ قادری کی بارگاہ رضی اللہ ان سے ہی میں نے کہا حاضری دیا کرو خیال الحمدللہ جانے لگے سرکار کا کرم ان کا بھلاوہ ہے چننہی بینگلور اور علاقوں میں دیکھی آپ جہاں جہاں گیا میں نے حالات کیا دیکھے آج لسے کیا ہو رہے ہیں سچ کے بیٹھ گئے ساپ نازم سیٹ شائر سیٹ فون پہ بات ہو گئی ہاں حضرت کس سے اتنے اشار سے کم پہ تو حضرت خوش نہیں ہوتے ہیں چودہ اشار ہو گئے ہیں چودہ پہ تو خوشی نہیں ہوتی ہیں اس کے اٹھائیس کر لو اب پورا کیم سیٹ ہے حضرت ایسے ہیں حضرت ایسے ہیں جنات اتارتے ہیں بھوت اتارتے ہیں میں افریقہ میں تھا بات آگئی تو کہہ دوں پوری کرتا ہوں اور دوری نہیں کرتا ہوں اور پورا کرتا ہوں تو بولے صاحب یہ بہت معاہر ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں جنات اور بھوت اتارتے ہیں ہم نے کہاں بہت بڑا سولے پھل لی ہے اب وہ ایک دم سے چہرہ اتر گیا بولے کیا مطلب آپ کا میں نے کہا مطلب یہ ہے جو جنات اس کو نہ دیکھیں اس کو نہ دیکھیں دیکھنے والوں کو دیکھیں اجسام زاہر اجسام باطن وہ تفصیل علماء نے لکھی ہے بہراد لیکن جس کو اتنا چھے فٹ کا یہ جہنمی حرامی وہا بھی نہ دیکھیں یہ پانچ فٹ کا دیوبندی نہ دیکھیں ابے دنیا کے بھوت تو بھر سے نکال دے اور اتنا بڑا بھوت دھر میں بیٹھا ہے تو بھوتوں کا بھوت ہے تو شیطانوں کا شیطان ہے تو بزرگوں نے کس میں کیا فرمائیں کہ شیاطین الجن اور شیاطین الجن تو جو جنات میں شیطان ہیں ان کو اتارنے والے میں بہت دیکھ رہا ہوں لیکن جو انسانوں میں شیطان ہیں وہ پینی بھی سری والے اتارتے ہیں ان کو بے شکر سبحان اللہ سبحان سندہ بات سندہ بات کہ صاحب اچھا آگے چلیے مفتی صاحب بیٹھیں علماء بیٹھیں ذمہ داری سے بات کروں گا پیر کے قرم سلم سے اگر وہ جنات نہیں بھی اڑتے مرد سے یا عورت سے مان بھی لو حالانکہ نوٹنکی بہت ہے آج کا اللہ ماشاء اللہ اگر صحیح کیس ہے ہاں ٹھیک ہے اس کے وجود کو ہم مانتے ہیں جو بھی خدا رسول نے فرمایا اس پہ ہمارا ایمان ہے لیکن بات کو سمجھئے جنات نہ بھی ہوتنے بھوت نہ بھی ہوتنے اور اگر وہ حسینی تھی یا تھا ایمان پہ مر گیا کہاں جائے گا جنت میں جنت میں اور بہت بڑے عامل آئے اگر بطی سے اتار دیئے موم بطی سے اتار دیئے سارے ایٹم کر کے اتار دیئے اور سارے جنات اتار گئے چلو مان بھی لیا آپ کو سارے بھوت اتار گئے لیکن گھر میں وہابی آتا ہے شادی میں دیوبندی آتا ہے تو ان بھوتوں کو کون دیکھے گا مولوی صاحب ایسا بھی تو کوئی پیر لاؤ جو ان بھوتوں کو بھگائے سنو اگر وہ جنات نہیں بھی اترے ایمان پہ خاتمہ ہوا جنت میں جائے گا اور سارے جنات اتر گئے وہابی سے دوستی ہے تو جہنم میں جائے گا یہ ساری چیزیں ایک ڈیکوریشن کا طریقہ بن گئی ہیں پرچار کرنے کا قوم کا بھی ایمان ایسا تاریخ دے دو 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 تاریخ مردوں کو دی جانتی ہے چھکوں کو نہیں دی جانتی ہے ہجڑوں کو نہیں دیتا فقیر غلامی مشاہدیں ملے سن لو پرگام آتے ہاں اور جاتے ہیں یک ترگیر محکم میں اس کا عادی نہیں کہ میلے کی طرح آج اس کی تخریر کل اس کی تخریر پرسو اس کی تخریر مولے کامیاب کون ہوا فلاں صاحب آئے تھے بات میں ذکر کا چھیلی ہے بات میں چھیلنا شہرہ کا عادت کی جیے چھیلنا شہرہ کا عادت کی جیے ہے کیا عوام کا میار بھی اللہ ما شاء اللہ ہو یہ چکا ہے نوٹنگ کی تماشا اور نہ ایسے مولوی کا مہم نہ ایسے گروہ گھنٹال کم ہیں آج مدارس میں چلے جائیے آپ اگر مدارس میں آپ کو اللہ ما شاء اللہ کہیں پر ایسا ہو کہ جو دکھ جائے کہ جو درسی عالی حضرت ہے ابھی نمی سال کے مفتی تھے کرنا تک کی بات ہے ابھی اسی دورے میں میں نے کہا حضرت مدارس میں عالی حضرت کی قطب کو داخل اور شامل کیوں نہیں کیا گیا یہ تھی پناہ کتاب تھی میں نے مصودہ تھا وہ دیا جمع کرتا اس کے بعد میں نے کہا اس کو ذرا دیکھئے میں موضوع کر کے آتا ہوں اسی پر گفتگو چلتی رہی ہوتے ہوتے انہوں نے اس کی فوٹو کاپی مانگی دے دیا گیا آج مدارس کے ان چھوٹے بچوں کی غلطی نہیں ہے جیسا اپا ہوگا ویسا ڈبا ہوگا غلطی کر رہا ہوں میں جب اس کو خود نہیں پتا ہے میں بڑے بڑے قابل کی بات کر رہا ہوں ایک مفتی نے تو یہ جملہ کہا کہ تمید امان کسی کتاب اللہ اطلاع اللہ معد اللہ یا مفتی اور مفتی کہا جارہا ساہاں معد اللہ حبی اللہ لیکن ہوا کیا اسی لئے آپ قول کر رہے ہیں تیری بھی شریع والے بلخصوص مطلب تو میں کہیں کو نہیں کہوں گا سن لیجی آج خان قاہوں میں نیتا گیری بھی ہو رہی ہے آج خان قاہوں میں دنیا لاری بھی آگئی ہے دنیا کی چیزیں ہیں میرا تو کہنا یہ کہ چاہے وہ سنابی المیاں ہوں چاہے عبد الرحمان صاحب ہوں چاہے تمجیز صاحب ہوں چاہے فنا بھئیہ ہوں چاہے فنا بھئیہ ہوں سب کے لیے یہی ہے کہ فرماتی اللہ حضرت نے میرا دی تو مذہب میری کتب سے زائر ہے میرے تو شک حیش حیش سبحان اللہ علیہ وآلہ تو بریلی شریف جانے سے پہلے کتب رضا کا مطالعہ کر لینا اور پھر بھی شریف جانے سے پہلے پتابہ حشمتیہ پڑھ لینا سبحان سمجھ رہے ہیں آپ جو بھی شریعت پر ہے حق پر ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں سلامت رکھے اس کو محبت کی جائے گی اور اس سے ملا جائے گا باقی میاں دنیا کی پرواہ دین والا کرتا بھی نہیں ہے کسی کی جائے ویجیہ ہم کیوں بکا رہے ہیں کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یار سے لیکن بات یہ چل رہی تھی کہ ادھر جو مقابلے ہوئے حضرت لوگوں کو صدقہ یہی ہے الحمدللہ جشنی فتح لے لیجیے پپرہ ماہی اور دیگر پرگامہ یا اور بھی چیزیں اس میں جو سلے کلی طبقے کے پیٹ میں درد ہوا تو اس میں ایک چیز بہت اہم پوائنٹ یہ کہ ان کی دکانیں جو نام پر چل رہی تھیں بریلویت کے نام پر جب سچائی سامنے آئی کہ گلیکسو کے نام پر کیا بھی کرائی تھی لپن کے نام پر کیا بھی کرائی تھی ہم نے میڈیکل سٹور والے کو دیکھا ہے وہ ڈوبلیکیٹ دبائی بھی رکھتا ہے اور کمپنی کی بھی رکھتا ہے اس سے پیچھو بھائی کمپنی کیوں رکھتے ہو دوبلیکیٹی پیچھتا ہے نہیں لوگ فستے تو اسی سے ہیں تمہارے بات کو آتے کمپنی کے نام پر ہیں اور دیتے ہم نائپال کی چیز ہیں نام ہے جاپان کا تو یہ جو کھیل چل لہا تھا آپ غور کیجئے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں گاؤں شہر علاقے مدرسہ بنا تو پہلے میٹنگ یہ نہیں ہوئی کہ مدرسے میں تمید ایمان پڑھائی جائے گی یا نہیں پڑھائی جائے گی مدرسین میں یا علماء میں یا کمیٹی میں پہلے میٹنگ یہ ہوئی کہ مدرسے کے گیٹ پہ گمبدے عالی حضر ضرور بنے گا کلنگر پہ گمبدے رضا ضرور بنے گا پوسٹر میں بنے گا تاکہ جہاں جہاں جائے تو رضوی چندہ دے گا برکاتی علاقہ اس حساب سے بات کی جائے گی حشمتی علاقہ اس حساب سے کمبد فرض نہیں تھا کمبد واجب نہیں تھا لیکن عالی حضر فرماتے ہیں ان خبیصوں کا رد کرنا فرضِ عاظب ہے مستدین کا رد کرنا وہاں بھی دوبندی رابزین کا رد کرنا کیا ہے فرضِ عاظب آئے فرضِ عاظب فرضِ عاظب آئے تو تم لوگ بھی کچھ بولنا سیکھو یہ تقریر نہیں ہے کبھی کبھی آپس میں گفتبو کر کے باتوں کو سمجھا بھی کرو میری تعریف کر دوگے خطابت کے جہور دکھا دوں گا اس کے بعد بھی اس کو سنوگے پھر لٹک جاؤ بات سمجھو کہ بھیجے میں دل میں اتارو گے تو کام بنے گا تو تمہاری بھی ذمہ داری ہے چندہ دینے سے پہلے انکوائری کرو مرسے میں کیا پڑھاتے ہو کتابیں کون سی ہیں خالی گنبد دیکھ کے متاثر مت ہو جاؤ امپریس مت ہو جاؤ کتاب پڑھائیے درس دیجئے آپ پچے کو پڑھائیے اس کو سکھائیے گنبد بنائیے لیکن ساتھ میں یہ ضرور کہہ دیجئے ملہدوں کی کیا مروبت کیجئے ذکرون کا چھیڑ یہ ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کی یہ تو گاؤں دیہات کا علاقہ ہے تحریص نعمت کے طور پر اپنے مو یہ باتی اچھی نہیں لگتی لیکن پوچھ یہ آپ آئی دمجی صاحب بیٹھیں مفتی صاحب بیٹھیں موسیٰ صاحب بیٹھیں آج الحمدللہ کرم غوثے پاکتا رضی اللہ آج پڑھے لکھے لو آج ڈاکٹر پروفیسر انجینئر آج میرے معلہ وہ مقام سبحان اللہ کہ میں نے بار آئے جملہ نیشی میں کہا درف آجا کا در خاجہ کا در سالہ حضرت کا اولاد ابو الفتا آج وہاں دنیا کا آدمی آ رہا ہے لوگ پاگل ہیں پڑھے لکھے ہیں دوکٹر ہیں انجینئر ہیں ابھی دلی میں ایک صاحب تھے وہ آئے بہت دیر بیٹھے ان کو جی چیزیں بتائیں آج وہاں پہ وہ کام کر رہا ہے کتابیں چھاپ رہا ہے کہنے کا مقصد کیا آج لاکھوں اس ٹھیکٹ چھپے آج کتابیں چھپی تو لوگ یہ سمجھ گئے کہ اب دکان ڈومنیکیٹ نہیں چلے گی غلط تو نہیں کر رہا کیونکہ حق آتا ہے تو باطل جاتا ہے اب سوچ ریجی ایک بات تو اس کے بعد کیا بچتا ہے یہ تاریخ ہے باطل پرستوں کی اس کے بعد ایک چیز بچتی ہے کہ پیٹ بھر کے جھوٹ بولو پیٹ بھر کے جھوٹ بولو لیکن اس کے بعد بھی حقوالوں کا کچھ نہیں کرتا سمجھ گئے مات کو آپ بیچینی ہوتی ہے تو ہوتی رہے کیونکہ یہ نمک ہم کو بریلی شریف سے دیا گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بیش اور اس میں تیزی ہے دل آدھا کو رزا تیز نمک کی دھن ہے دل آدھا کو رزا تیز نمک کی دھن ہے آدھا کی دل کو تیز نمک کی دھن ہے اب یہ لگ رہا ہے تو زخمہ کو غور کھرے نمک تیز ہے لیکن یہاں چھڑکا نمک وہاں مر ہمیں کافور ہاتھ آیا بیش ہم تو چھڑکتے رہیں گے کیونکہ ہمارے بذرگوں نے بتا دیا انشاءاللہ تعالیٰ اور پھر پھر یہ ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ یاد رہ جائیں گی یہ بے باگیا یاد رہ جائیں گی یہ بے باگیا نفس تو تو رام ہوئی جائے بیش تو تو عام ہوئی جائے شاد ہر ناکام ہوئی جائے تو میں گفتگو جو کرتا ہوں کبھی بھی یہ فراغت کے بعد سے آج تک الحمدللہ میلے بذرگوں کے کرم نے بچایا کبھی یہ نہیں سوچتا ہوں کہ کس نے کیا کہا کیونکہ میں نے جب سے عالی سرکار کی چیزیں پڑھی جو بھی پڑھتا اس کو فیش ملتا کر دل سے رضی اللہ تعالی نہ تعریف پہ کان لگاؤ نہ برائی پہ کام لگاؤ اپنے مشن پہ لگے رہو سمجھے ان کی کھاتے ہیں ان کے گیت گاتے ہیں دشمنوں کی بجاتے ہیں جو ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی میں لگے رہے ہیں لیکن یہ باتیں کیوں رکھتا ہوں اس لیے کہ اتنے بڑے مجمع میں کس تو سمجھدار ہوں گے کس تو باشعور ہوں گے نعرے لگوانا ہم بھی جانتے ہیں جلسے کرنا ہم بھی جانتے ہیں لیکن کس لیے جتنے پرگرام ہوں گے اتنے نفع پر ہوں گے کیا ہوگا لیکن قوم جہاں کے پڑی تھی وہاں پڑی ہے وہاں پڑی رہے گی اور جہاں ترسے رضا ہوگا ترسے شیرے رضا ہوگا ذکرے رضا ہوگا ذکرے غوث و خیلہ ہوگا ایک قاقیہ اگر طالے باطل ہوگا اگر ان نوجوانوں میں سمجھ آگئی تو ایک سنی سو کو ٹھیک کر دے بیش بیش سباہ میں نے بمبئی میں یہی جللہ کہا کہ حق والا آپ جانتے ہیں اس وقت میں اگر آپ کو یہ بات کہوں اس کو باشعور اور ذی علم باسلاحیت دوکھ سمجھ سکتی ہیں اس جگہ دوسرے کوئی اشکاس یا دوسرا کوئی طبقہ ہوتا تو بہت شیخی حق تھا لیکن ایمان والوں کی آپ نے خاصیت دیکھی کہ جنگ جیتنے کے بعد بھی شیخی نہیں حق تھے فتح و کامرانی کے بعد بھی ڈینگیں نہیں مارتے ہیں رنگ لائیں گی جب میری بیپا کیا ان کی نیچی یا ایدہ ہی رنگ لائیں جب میری بیپا کیا ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیات اثرات تم جنگ بغیر جیتے ڈینگیں مارتے ہو تم جنگ کے اصول سے نواقف ہو کے بھی شیخی حق تھے ہو لیکن ابل فتح کے غلام جیتنے کے بعد بھی فتح و کامرانی کے بعد بھی سبر و استقلال کا دامن تھام کے کہتے ہیں آج لے ان کی پنہ آج لے ان کی پنہ آج لے ان کی پنہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں سبحان اللہ سبحان اللہ بیش سبحان یہ اگر آپ کے پاس اقل و شعور ہے دانشمندی سمجھداری ہے تو پڑھے لکھو اسے پوشنا یہ حق والوں کی ایک بہت بڑی اور بہت عطائی چیز کہوں گا میں جو ان کو نصیب ہوتی ہے ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ شروعات تو شرعہ کے اصول سے ہوتی ہے اور جب نفس آتا ہے تو پھر تھے تیرے کے لئے تیرے کے ادھر سے ادھر سے لیکن الحمدللہ الحمدللہ علمانِ شیرِ رضا جب بھی بات کرتے ہیں شریعتِ متحرہ کے دائرے میں کرتے ہیں اصولِ شرعہ کے اس کے روشنی میں چلتے ہیں اسی کے سامنے اسی کے سامنے اور اسی کے سائے میں اسی اصول کے پیش نظر کلام کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں حق تو آ جاؤ حق قبول کرلو توبہ کرلو صرف دل سے تو جب اللہ رسول ماں فرمانے والے ہیں تو ہم آپ کون ہیں لیکن بات کیا ہے بتا دوں بہت سی بیمانیاں ہیں لیکن ایک منظم یہ بھی آ دیا ہے کیا عسرِ منقر یہ بڑھا یہ بڑھا جوشِ تعصف بھیڑ میں ہاں سے کم بخت کے ایمان لے ہیں اب سمجھے تو یہ تھے کہ پتہ نہیں مرید ہیں فلاں ہیں کیا اُخان لیں گے سنو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب دیوانیں نکلتے ہیں تو وہ بل پہ اور تل پہ خوصہ کر بھی نہیں پور کیجئے پنجھے بے بے لئی پور کیجئے پنجھے بے بے لئی مصطفیٰ کے بر پہ طاقت کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا داروں کے بھروسے نہیں اس لیے ارضیتا رہا تھا اپنے جلسے کو اپنے پروگرام کو آج ہم آگئے آج ہی آگئے کل کا دن کیا ہے بزرگوں نے صاف فرما دیا دور نازک ہے حالات آپ کے سامنے ہیں اگر ایمان بچانا ہے جلسہ فرض نہیں ہے کانفرنس فرض نہیں ہے ایمان بچانا سب سے بڑا فرض ہے کوئی نہ ملے حق والا ملے تو بلاؤ نہ ملے تو حضار کے بخشش اٹھاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ حق والا ملے تو بلاؤ میں نے بہت سے لوگوں یہ بھی دیکھا نا ارے بھئے فلاں نہیں آتے تو ہم کسے بلائیں تو جا گھنگا میں گو جائے گا جی اب کوئی نہیں بھی آ پایا تو کیا مطلب ہے مثال کے طور پر حلال نہیں ملا گوش تو کیا مطلب ہے ارے بھئے ہم کو بھیسیاں کا نہیں ملتا کیا مطلب فور کھا لوگے تو ہم آز اللہ یہ سب جاہل پنے کی باتیں کوئی نہ ملے اور کوئی ملے گا سو سال پہلے لکھ دیا کیا ملے گا یہ تو اگر چانچ کرنے پہ آ جاؤنا کتنے کھرے ہیں تو میرے پیر کے چملے یاد ہے کہ جس کی اٹھا کے دیکھیں نر نہیں ملا مادہ نظر سو سال پہلے فرما رہے ہیں کیا ساتھی ساتھی کہ کے پکاروں ساتھی ساتھی کہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے ساتھی ساتھی کہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے یہاں تو ساتھی ہیں بھی آلہ حضر پہ کیا گزری ہے اس مانا کر کہ ان کی بلندیا جتنا آگے جائے گا جلوا وہی ہوگا نا ایک کا رکھ آئے ہائے عبدِ وقت گیریہ کے واسط ہاں ابھی سے حمد ہارتے ہو چاہ کے داما پہ نبی کی محبت کی بات کرنا آسان ہے بات آگئی سنا دوں ایک بارگاہ پاک میں شخص حاضر ہوئے یا رسول اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنا چاہتا فرمایا سوچ لو بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں مفہوم حدیث پاک پھر کہا پھر آقا نے فرمایا سوچ لو بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں پھر کہا تیسری بار جب فرمایا تو فرمایا ایک ردہ پاپ ایک چادر پر جینے کو تیار ہو جاؤ سوفیہ لکھتے ہیں وہی شخص مولا کائنات کی پاس گئے اہلِ بیت کی بارگاہ حضور اہلِ بیت کا غلام بننا چاہتا ہوں منقبط خانی آسان ہے لکھنا آسان ہے بننا آسان ہے حال اور ہے کال اور ہے تو وہاں سے بھی جواب یہ ملا کہ واقعی محبت کرنا چاہتے ہو جی سرکار تو ایک چادر پہ جینے کو تیار ہو جاؤ ابھی سرکار شہر ہندوستان نے لال گنج میں بات کہی نا حضرت نے فرمایا ایک لڑکی سے اگر جائز محبت کرتا ہے پھپا روکے نہیں رکتا ماما روکے نہیں رکتا خالہ روکے نہیں رکتا کرنا تو اگری سے ہے اس سے اختلاف اس سے اختلاف گاؤں چھوٹا ہے گھر چھوٹا ہے ایک لڑکی کے لیے گاؤں چھوٹا ہے نبی کے لیے سنے کلیوں کا جلسہ نہ چھوٹا ہے دعویٰ پہ اصلہ ہے چھوٹی ہے گواہی تیری چھوٹی ہے محبت کیا محبت محبت سیکھنا ہے تو محبت والوں سے سیکھو میرے مشید گرستہ کا دیواجہ پڑھا رہتے ہیں وہ دل پہ نقش ہو گئی آج بھی یاد ہے حضرت نے یہاں سے شنو کیا ایم الدعیا در طلبش بے خبر کاراں کے خبر فتخبرش باز نہیں اے مرغ سہر اس قجے پروانہ بے آمود کا سوخت تارہ داشتو آباز سبھار اللہ سبھار اللہ سرکار مساہد ملنک کی ساتھ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مظہر شیر پیش سنت مظہر کامر وہ عارف کہ زندگی رہی اللہ توفیق عطا فرمائے تو ان گوشوں کو سفے کے تاس پہ لاؤں گا انشاءاللہ ایسا سوفی دار مفتہ میں دیکھو تو مفتی سبھار اللہ اور خانقہ میں دیکھو تو رنگ بائی زیبستامی سبھار اللہ جلوے جنید بغدادی سبھار اللہ پھر حضرت نے فرمایا بیٹا یہ ٹی ٹی کرنے والے یہ چلانے والے اسی میں ایک واقعہ میں نے پڑھا ایک بزرگ تھے لوگوں کو پتھر مانتے تھے پتھر مارتے تھے پوچھا کیا بات ہے کہ اس لیے مارتا ہوں تم ذکر خدا و رسول سے غافل ہو اللہ 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 رسول کے ذکر سے غافل ہو دلوں کو زندہ کرو ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرو فکر کرو ذکر کرو فکر کرو فرمایا درجات جب بڑھے تو ایک منزل ایسی آئی کہ ذکر کرنے والوں کو ماننے لگے اللہ آہا آہا ابھی تو ذکر نہ کرنے والوں کو مانتے تھے جی وہ مارتے ہیں پتھر مارتے ہیں بلایا بلا کے بلایا گیا تشریف لائے کہ تمہارے بارے میں سنا ہے تم اللہ اللہ کرنے ذکر الہی کرنے والوں کو مارتے ہو رونے لگے فرمایا سرکار جب زبانوں پہ ذکر دیکھتا ہوں جب زبانوں پہ یہ ذکر دیکھتا ہوں اور دلوں پہ نگاہ کر کے دلوں کو اندھا کھالا دیکھتا ہوں اور دلوں کو گندہ دیکھتا ہوں تو جلال برداشت نہیں کر پاتا یہ ذکر لسانی ہے یہ ذکر زبانی ہے آپ کو پتہ ہے مشاہد ملت گون تھے رضی اللہ تعالیٰ میں نے خود دیکھا حضرت کی احتیاط کا عالم یہ حضرت کے تقویے کا عالم یہ لیکن ان رموز و اسرار آئی جاتی تھی تو کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے تھے کیوں جب آدمی ایمان اس کو ملتا ہے ایمان نصیب ہوتا ہے تو مجھے بتائیے کیا مفتی یعقوب صاحب دنیا کمانے پہ آتے تو کمی تھی قسم خدا کی ٹھوکڑوں میں تھی دنیا آج کی بات نہیں کرتا میں میں اکثر ایک جللہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی تاریخ پڑھو گے اللہ ماشاءاللہ تو حال بھی یہ رہا کہ جب تک رہے تو ستایا اور قبن بڑھ کے جب مزار بن گیا تو گلاب چاہایا اکثر کی تاریخ یہ رہی لیکن ہے کیا آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ ایمان والوں کو ایک دور آئے گا لوگ پاگل کہیں گے معاذ اللہ رب العالمين بتا کیا رہا تھا بتانا یہ چاہرہ تھا عرض یہ کر رہا تھا ایمان ایک نور ہے اس کا تحفظ کرو اور دعا کرو جب وہاں پہنچے بارگاہ پاک میں تو کا ایک چادر پہ جینے کو تیار ہو سباہ لمبی لمبی باتیں آسی آسان ہیں میں نے وہ واقعہ تک پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک مولوی تھا پوچھا کافی عرصے کے بعد کہ بھائی تمہارے ساتھ میں رسی میں جو یہ سور بنا ہے خیزیر یہ کون ہے یہ کیا ہے کہا جو میں آپ کے پاس آتا تھا وہ میرے ساتھ میں ایک مولوی صاحب آتے تھے یہ ان کا حال ہو گیا یہ سور بنا دیا میں نے خود یہ واقعہ پڑھا تو فرمایا بارگاہ الائی میں مولا اس سے کیا غلطی ہو گئی جو اس کو سور بنا دیا گیا وہی آئی اور جواب ملا کہ یہ پڑھتا تھا کالا کالا موسیٰ کالا کالا موسیٰ اس کے نعرے تھے لیکن حصول دنیا کے لیے دنیا کمانے کے لیے بیان کرتا تھا یہ اس کا عذاب ہے تو یہ بس سمجھنا کہ تم اس سے بچے ہو بات کیا ہے انتہ فیہم نے عدو کو بھی دامن میں لیا سمجھ رہے بات کو لیکن یہ یاد رکھو شیخ اکبر محیطین ابن عربی رضی اللہ تعالی اپنی اکتاب پر فرماتے ہیں علماء حق اپنی ذمہ داری پوری کر کے جب حق کو حق کے واضح کو واضح سے واضح تر فرما دیتے ہیں ماننے والے مان لیتے ہیں نہیں ماننے والے نہیں مانتے ہیں پھر ان کے لیے عذابِ الٰہی آتا ہے اور عذاب کیا ہوگا سفید تو سفید اب تو کالا بھی کاٹو تو در ہے بہت کھانے کا شوق تھا کئی مولوی لگنوں کے آس پر بھگ گئے جب پولیس آئی بولے نکانی پڑھا گی کیوں بھگونے اٹھائی جا رہے ہیں کہ ہماری چیکنگ نہ ہو جائے میں عالمِ تصور میں سوچنے لگا جب تک اور جب جب شریعت نے کہا مائک مت لگاؤ نہیں ہم تو لگائیں گے کوئی ڈر نہیں شریعت کا ماذا اللہ خدا رسول کا بزرگوں کا ماذا اللہ لیکن جب پولیس لنڈا پیلا تو کہاں کہاں سے مائک اترے آپ نے اخبارات میں پڑھا ہو جب شریعت نے کہا کہ دیوبندی وہاں بھی راوزی کے ہاتھ کرتا ہوا مرتد کا زبیہ ہشمتی کہتے یہ تو فلا کہتے لیکن جب گورنمنٹ نے ڈنڈا پیلا حکومت کا تو اپنی بیگم کے لیے پاو بھر گوش صدری میں چھپا کے لے جا رہا ہے کیوں جو اس سے درتا ہے اس کے محبوب سے درتا ہے پیاروں سے درتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں درتا ہے لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ بَلَا مِنْ يَحْزَنُونَ آج یہ اس نگرنے کا نتیجہ ہے یہ قدم قدم پڑھر ہے پھلا حکومت کا ڈر ہے پھلا پاٹی کا ڈر ہے پھلا نیتا کا ڈر ہے پھلا ابھی نیتا کا ڈر ہے یہ در ہے کیوں کیونکہ وہ پٹا تم میں نکال دیا جو پٹا بزرگوں نے دیا تھا جو ہم کو دست دیا گیا تھا کہ اس نشانی کے جو سکھ ہیں نہیں مارے جاتا ہش تک میرے گھلے میں رہے بٹا تیرا صبحان مجھے بتاؤ گونڈا بستی والو دل پہ ہاتھ رکھے تمہارے بچپن میں جو سیدنا امام جعفر صادق کے نیاز کا احتمام ہوتا تھا کیا گھروں میں آج وہ احتمام ہیں کیا گھروں میں آج اس نیاز و فاتحہ کے وہ آداب ہیں نہیں ملیں گے گھر کی پتائی ہوتی تھی گھر کی صفائی ہوتی تھی میں نے گونڈا بستی کے پوڑھوں کو روتے دیکھا اور ایک عجب منظر دیکھا ایک عجیب واقعہ یاد ہے ایک بولے نے مجھ سے گونڈا بستی علاقے میں کہا کہ بھائیہ ہم نے تازی شریف روزہ امام علی مقام کی پاس کھڑے ہو کر امام حسین سے اولاد مانگی تھی کیا اے نبی کے شہزادے تیری آل کا وسیلہ ہم کو اولاد دے دے تیری اہل بیت کا وسیلہ اولاد دے دے لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ جب وہ حمدللہ میرزاہید اور منطق فلسفہ چار کتابیں پڑھ کے لائے گا گدھے کی طرح اس کا بول کھائے گا تو ہم سے ہی نیاز پاتا اور تازیہ شریف بند کروائے گا سوچئے آپ بات کہاں پہ آئی تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے گلچیں ہے منکر عجب کھانے غرانے والے لہٰذا عرض یہ کر رہا تھا یہ باتیں یاد رکھو یہ باتیں بتانا ضروری اس لیے ہیں پھر آپ تاریخ لیلوگے پھر ان سے قید ہوگے پھر ان سے قید ہوگے جب تک پرہیز نہیں کروگے دباکان نہیں کرے گی بے شک بے شک کوئی نہ ملے کوئی نہ آئے اگر حق والا مل جائے سبحان اللہ نہ ملے یہ نہیں کہ جلسہ کرنا ہے تو بلانا ہی بلانا ہدایخی بخشی تھاؤ اور بیٹھ جاؤ سبحان اللہ اور شرکار کی بارگاہ میں سبحان اللہ عالی حضرت شرکار کی زبان میں سبحان اللہ گم گناتے رہو سبحان اللہ سر پڑھنا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا علیہ ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے دلتا تیرا میرے آقا میرے آقا اگنیاں پلکتے ہیں درسے میرے آقا اگنیاں یہ غری کے جوانے اوچھو ہم تو نہیں اگنیاں پلتے ہیں درسے اور اسفیاں چلتے ہیں سر سے وہ ہے رسطہ تیرا تو جو چاہے تو ابھی ہی میں نے میرے دل سے دھولے تو جو چاہے تو ابھی ہی میں نے میرے دل سے دھولے کہ خدا دل نہیں کرتا ہی کبھی محلہ تیرا اور حبیبیاں رسول اللہ علیہ وسلم میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دکے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دکے ہیں اس بات کے دفتر پر اڑا تیرا کنجیاں دل کی خدا نے تجھ دی ایسی کر کنجیاں دل کی خدا نے تجھ دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا ہر دعا کرو تیر سے یا شے قبدالقادر جلانی شے اللہ یا شے قبدالقادر جلانی شے اللہ یا شے قبدالقادر جلانی شیئر اللہ یا شیئر قبدال قدو جلانی شیئر اللہ دل پہ کمدار ہو تیرا نام مقبول تو زدر رجیم اُلتے ہی ماں اُفرے دے کھٹک تو غورا تیرا اُلتے ہی ماں اُفرے دے کھٹک تو غورا تیرا عرض آقا سے کروں عرض کے تیری ہے پناہ عرض آقا سے کروں عرض کے تیری ہے پناہ بندہ مجبور ہے خاتر پہ ہے قبضہ تیرا بندہ مجبور ہے خاتر پہ ہے قبضہ تیرا نظامیں گو ہمیں میزاں پہ سر پوک کہیں نظامیں گو ہمیں میزاں پہ سر پوک کہیں نچتے ہاں تو صدا مانے ماں اللہ تیرا نچتے ہاں تو صدا مانے ماں اللہ تیرا وہاں کیا علم ہے حضرت آنا تیرا پتھ رہا ہے عربوں ہیں دو میدن کا تیرا آئینہ ہے دو جمال نبوی کا پیارے آئینہ ہے دو جمال نبوی کا پیارے پرتوے حسن نبی جل ویزے باہ تیرا کیوں دبے کے سدبے ہیں جو تیرے در کے غلام کیوں دبے کے سدبے ہیں جو تیرے در کے غلام غوثِ عظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا غوثِ عظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا سرکار مشہودِ ملت کی ایک بات یاد آگئی رضی اللہ تعالیٰ سنو گے دو مینٹ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا اللہ اہلِ دل والوں کی غلامی عطا فرماتا ہے آمین آمین اور میں اکثر خود بھی یہ کلام پڑھ لیتا ہوں اس نیت سے آل آزائی جگہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں سبحان اللہ میرے دلیں مردہ کو جلا دے اے شمع جمال مصطفی تخریر بہت ہو چکی جس کو حضرت فرماتے ہیں کچھ دردے دل ایک بات ارز کر دوں جو میں پندرہ سال دیس سال سے تقریباً دیکھ رہا ہوں تقریر سنی جاتی ہے میری یہ سنتے ہیں ان کی میں سنتا ہوں شائع ان کی میں سنتا ہوں میں نے ایک سننی کہلانے والوں میں دیکھی ایک بات کہ جب سلام کی باری آتی ہے تو ایک جملہ کہا جاتا کہ مختصر پڑھ دیتی ہے یہ جملہ عام ہوتا جا رہا ہے کیا مانا ہے اس کا کوئی ایسا شرعی معاملہ ہے جس پہ غور کیا جائے وہ تو کہیں نظر نہیں آتا کسی کو جانا بھی ہے آپ اگر ای ڈی ہو گئے ہیں اور پیٹ بڑا ہو گیا ہے گورنمنٹ کی غلامی نے مجبور کر دیا ہے ترستی کا ڈنڈا کمیٹی کا نہ کھانا پڑے تو آپ جائیے آشقوں کو سلام پڑھنے دیجئے نہیں شیطان کا کام مت کیجئے کہ خود بھی نہ پڑھیں اور دوسرے کو بھی روکھیں یہ 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 میں اکثر مجالیس اکثر تقاریب کے حال کو دیکھ رہا ہوں اور صرف مدرسہ نفل شعار سنیت نہیں ہے نفل جو ہے شعار سنیت نہیں ہے لیکن صلاح یہ شعار سنیت ہے میری کئی جگہ کیونکہ پھر آدمی کا جب ایمان ہوتا تو اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے میں نے کہا بھائی صاحب آپ کو جانا ہے اگر گھٹیا ہو گئی ہے آپ جا سکتے ہیں مجبوری ہے عربیت کی دوا کرائیے تاکہ گھٹیا ٹھیک ہو جائے عاشق سلام پڑھنے دیجئے میں مسلمان کہلانے والوں کا نظریہ کیا دیکھتا ہوں بولے قاری صاحب تقریر لمبی ہو گئی بولے قاری صاحب سلام لمبا ہو گیا بولے قاری صاحب دعا لمبی ہو گئی بولے قاری صاحب شجرہ لمبا ہو گیا ہم نے کہا خدا کا قہر آیا قوم کو ہی لمبا کر دیا گیا تم ہی لمبے ہو گئے ارے گاؤں کے پرانے لوگوں سے پوچھو جسے مولود شریف کہتے ہیں جب گاؤں میں ملہ شریف پڑھنے بیٹھتے تھے تو میں نے اجمیر مولا کی اس ایسی ملہ پیفلے پاک میں شرکت کی ہے کہ قسم خدا کی مجھے ایسا لگا کہ ابھی عشاء کی آزان ہو گئی کیوں بھائی لفاظیوں کے لیے دعلاق بازی کے لیے آپ کے علاقوں کی بربادی ایسے جاہل ان انصروں سے بھی آ رہی ہے ایسے جاہل قویوں سے بھی آ رہی ہے میں ایسے نوٹنگ کی بازوں سے بہتر سمجھتا ہوں قوالی کا اور ثابت کر دوں گا اگر کسی کو اعتراض ہو سمعہ مجرد کی بات کر رہا ہوں اور رحیم مضامیر کی بات تو اختلاف اس میں ہے نہ کہ سمعہ مجرد نہ اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے اختلاف مضامیر کے ساتھ جو ہے اس میں ہوا ہے جو مع مضامیر لیکن کہنے کا مصد کیا ایک بات دیکھئی آپ قطع نظر مضامیر سے میں ایک بات سوستا ہوں کے لیے میں انصر آیا مالی جیسے اللہ علیہ پھیلائی منقبت خانی کرنے آئے کسی آئی سے خبیص کی مولوی کی بات کریں تو اس کو بھی گناہ ہوگا نہیں ہوگا جو سبحان اللہ کا گناہ کار ہوگا نہیں ہوگا وہ اگرچہ قوال ہے کلام کی بات کر رہا ہوں کچھ کہے پایا نہ کہے پایا لیکن رات بر یہی کہتا رہا اللہ ہی جانے کون بشا رہا ہے اللہ ہی جانے کون بشا رہا ہے اس نے بے بس تو نہیں کہا ماد اللہ بولو اگر وہ آیا بھی اس نے کیا یہی تو پڑا لائیوں میں کنو سنا اکمہ کانہا کہو لائیوں میں کنو سنا اکمہ کانہا کہو ماد از خدا بزرگو تئی فیسا مہتا سایے ماد از خدا بزرگو تئی فیسا مہتا سایے اور کیا فرماتی ہے سبحان اللہ کہہ دیجئے کہنے کی سب کچھ ان کے رضا خان کی خاموشی سنا خان کی خاموشی اس خاموشی کو سمجھنا ہے تو خاجہ کی گلیوں میں کبھی کچھ خاموشوں کو بھی پڑھا کرو خانوش بھی بہت کچھ کہہ دیتا ہے ایک فقیر تھے بات آگئی ہمارے مختی صاحب بیٹھیں ماشاءاللہ اسی لئے ان سے محبت ہے کچھ بھی ہو اسے انگلیس میں کہتی ہیں ان میں ایکٹنگ اور ایٹیٹیوٹ نہیں ہے فالفادہ جو ہے وہ سامنے تو وہ بزرگو تھے اجمیر مولا کی بات ہے ہم نے تو بھائی نہ یہ دیکھا کہ بنگال بہار کے ہم نے دیکھا خاجہ کے در کے خاجہ بھی چھومیں پیر بھی چھومیں لوگوں نے کہا بھی ماذا اللہ ایک بنگالی کے پیر چھومتے ہم نے کہا تُو نے بنگالی دیکھا ہم نے خاجہ کے در کی نسبت کو دیکھا بات ہوتے ہوتے حضرت ان سے کچھ باتیں ہوئی بزرگو کی میں نے کہا حضور غریب نواز میں حاضری کیسے دینا چاہیے اور بھی لوگوں نے پوچھا بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ بردستہ فرماتے ہیں چپل بہر عقل بہر تم اندر ہائے 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 سبھار اللہ سبھار اللہ ایش سبھار اللہ چپل بہر عقل بہر عقل بہر تم اندر سبھار یہ وہ چیز ہے سبھار اللہ سبھار پوچھتے ہو جی سبھار اقل یارہ صحبیت بنالے سبھار پوچھتے ہو عرشب مصطفیٰ یوں دے کہ جی 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 ارے قیف کے پر جہاں جلے سبھار اللہ سبھار اللہ اور قصر دنا کے راز میں اقلے تو گم جی جی بیش میں کیا بتاؤں آپ کو عظمت سرکار وہ جاننے والے جاننے اللہ اس جان سے ہم کو مالا مال فرما دے تیرا چھیتا میرا واصل ہے اللہ اکبر عرشبہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ حالات یہ ہیں میں کیا بتاؤں نہ اہلوں کی کسرت ہے نہ ٹنکی بازوں کی کسرت ہے ایک صاحب نے بمبئی بہت پہلے مجھ سے ایک سوال کیا کہ سنیت کیسے بچائیں میں نے کہا سارے سنے کلی مولوی پیر اٹھا کے سمندر میں ڈال دوں سبحان اللہ سبحان سبحان سنیت غوثے پاک بچا رہے تھے اور غوثے پاک بچائیں بے شک سبحان ہمیں آپ کو بچائیں بے شک ہم سمجھ رہے ہم بچائیں وہ ایک بات چھوٹے حضر بیٹھے تھے بلا تشبیع و تمسیم وہ ایک بات نکلی نا گاؤں مشہور ہے کہ بیلگاڑی کے نیچے کتہ ہوتا ہے وہ سمجھتے شاید ہم بیلگاڑی چلا رہے ہیں ارے ہم بچائیں یہ بچائیں میں تو پڑھتا ہوں نا تو کہاں پوچھتا ہوں پوچھتے پوچھتے میں یہاں پوچھتا ہوں اپنی اوقات دیکھتا حقیقت کیا ہے کہ نام لیے زمانہ جیے بس سچا یہ ہے کہ نام لیے زمانہ جیے ارے مالک کو کوئی دے سکتا ہے اور تو دے گا کیا چل تو دے گا کیا تو کہے گا مال تو ان کا تو کہے گا جان تو بکی ہوئی سرکار فاروق آزم سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی واقعہ بڑا مشہور ہے تب یہ آیتِ قدیمہ پڑھی گئی اس کا مفہوم کہ ہم نے مومنین کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے پیش پیش تو بک گئی بک گئی اپنی ہے نہیں ایک دل ہی تو ہے جو لے کے چلا ہے بہرے نسارِ آری سوال ایک دل ہی تو ہے جو لے کے چلا ہے جو لے کے چلا ہے بہرے نسارِ آری تو جو بھک چکا ہے آپ فرماتے ہیں علماء صوفیاء کہ ایک بات سن کس کے بدلے بکی جان جنت کے بدلے بکی جان بولو جنت جنت سب چاہ رہے ہیں مولوی صاحب چاہ رہے ہیں جنت امام صاحب چاہ رہے ہیں جنت پبلک چاہ رہے ہیں جنت ہم چاہ رہے ہیں جنت آپ چاہ رہے ہیں جنت تو جنت کی قیمت کیا ہے سبحان اللہ سبحان تقریر کرنے میں تو نانی مر رہی ہے رد وحابیہ میں تو پجامہ گیلہ ہو رہا ہے سلے کنیوں کا رد کرنے میں تمہارا پخانہ نکلا جا رہا ہے جان کی بات کرو گے ارے ایمان جب ملتا ہے نا اور جب اس کی مانبیت وہ حقیقت سے آشنا ہوتا ہے تب پھر وہ کہتا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جان دے دو وعدہ دیتار پر جان دے دو وعدہ دیتار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا اور گر یوں ہی رہا ہاتھ کی تابی لے رہی گر یوں ہی رحمت کی تابی لے رہی مدہر الزام ہو ہی جائے گا سرکار سے سچی محبت کر لو لیکن جب سچی محبت ہوگی سلح کلی شائع ہوگا نہیں بلاؤگے ناظم ہوگا نہیں بلاؤگے مولوی ہوگا نہیں بلاؤگے مدرنس ہوگا نہیں بلاؤگے خطیب ہوگا نہیں بلاؤگے مقرد ہوگا نہیں بلاؤگے جان والے کہوں گے کسے بلاؤگے کہوں گا ہدایہ کے بخشش پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ گھر میں محفل کر لو ارے اس وقت جو اپنے گھر والوں کا ایمان بچا لے مجاہد ہے تو بات کیا جل رہی تھی جنت جنت پہ شائری جنت پہ کلاب جنت پہ تخریر ہے لیکن جنت جنت کس کو ملی آپ کو پتہ وہ تسوں جن کو جنت کا مجدہ مل سبحان اللہ جماعت بلاؤں سلام یہ تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کو عطا فرمائے صحیح معنی میں آتے دیکھئے تو اس کا مجدہ کون ہے جب پڑھ لیا فرمایا سرکار کے صحابی سے سن کے بہوش ہو گئے بہوش ہو گئے اللہ اکبر اٹھایا گیا پانی گالا گیا سرکار کی پوچھا سرکار کیا ہو فرمایا مقفوم قولِ اُبارکا آج یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جان بھی اپنی نہیں ہے یہ طبقی ہوئی ہے جنت کے بدلے لیکن صوفیاء اکرام لکھتے ہیں جنت سب چاہتے ہیں جنت اور قیمت دینے سے انکار جنت سب چاہتے ہیں ارے بھائی جان دینے سے انکار ہے کے نہیں ہے لیکن وہ تو عشقِ حضرت ہے کروں تیرے نام پہ جان فیدا سبحان اللہ سبحان اللہ آئی ہائی آئی مبسی کے جان دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جیبا رہا کروں کیا کرو جانا لہذا تقریر بہت سنتے ہیں آپ یہاں وہاں سنتے رہیں گے لیکن عمل مجھے بہت کم ویسے بھی آج دکھتا ہے کب سے لکنو آ رہے ہیں اور بھی جگہ جا رہے ہیں کیونکہ وجہ دل زندہ ہے نہ چھوٹے دامنِ مصطفیٰ دعا کرو لیکن میاں تم کیا سمجھتے ہیں یہ جسم یہ جسم کئی دن کا ہے تمہارے عزیز لے جائیں گے منہا خلقناکو وفیہا نعیدکو منہا نفردکو نطارت نفرہ پوچھو علمہ سے اونٹ زبا کر کے گوش تغسیم کرنے تک اتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت گزارنا چاہیے کتنے گزارتے ہیں ساری محبت کے دعوے دار کہاں چلے جاتے ہیں یہ دنیا یہ دنیا عالی حضرت شاعری نہیں کرتے عالی حضرت سچائی سامنے رکھتے شہد دکھائے سہر پلائے قاتل لائے شہر پش شہر کچھ نہیں سمجھ پا عالی حضرت اس مردار پہ کیا لگ جائے دنیا دیکھئے بھائی بات آئی نا مردار ایک صاحب سے بہت نمی بیعت ہوئی کئی سال ہو گئے بات آگئی تو شریعت کی باتوں میں کیا شرم شرم تو ان کمینوں کو آنا چاہیے شرم تو تحیری کتوں کو آنا چاہیے خدا رسول کو اور بزرگوں کو اور صحابہوں کہے تو وہ بولے صاحب مزار پہ چومنے کی بات چلی کتنا جھک سکتے ہیں میں نے کہا لمبا لمبا لے سکتے ہیں بولو آدمی جب کمینہ پر کرتا ہے ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنے قوم میں یہ بھی ایک کمی دیکھی ہے کہ وہ کبھی یہ خوش کرنے مفتی صاحب کو نہیں آئے گی میری کسی سے بحث ہو گئی میں نے اس کو بھی سوال کر دیئے نہیں وہ یہی پوچھنے آئے گی مجھ سے سوال کیا تھا مفتی صاحب جواب کیا ہے تو تم زندگی میں جواب دینے کے لیے پیدا ہوئے ہو ارے الٹا کرو سیدھا کرو حملہ تو کرو عالت تو ڈالو تو سب سندادیا کتابیں دکھا دی لیکن اس نے پھر بھی شک کی بات ہے کئی لوگ بیٹھے تھے نوجوانوں گمرا کر رہا تھا مولوی تھا مفتی وہاں سے فارد تخصوص کر کے آیا تھا بولے اچھا حد بتائیے کتنا جھوک سکتے ہیں شرک کی تعریف کیا ہے شرک کے اقسام کیا ہیں اس کی تفصیل کیا ہے جلی کیا ہے خفی کیا ہے جاہل ہو ایک بس مل پھر ہوتے 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 اس نے آخر میں نہیں مانا پھر آدمی کہتا صاحب جلالی بہت ہوتی ہے حشمتی تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں جلال ہجڑے کو نہیں آتا جلال بھی مرد کو آتا ہے جلال بھی سنی کو آتا ہے پھر اس نے وہی نکالی کتنا جھوک سکتے ہیں ہم نے کب بیگم پہ کتنا جھوکتے ہو کیوں بھائی اس میں شرم ہم کو نہیں آنا چاہیے شرم کمیوں کو آنا چاہیے کیوں بھائی کبھی وہاں بھی سوچنا کہ یہاں چیز نے چھکایا نفس نے نفس نے کہ نیت محمودہ نے غلط تو نہیں کہہ رہا بڑے محتاطین میں شمار ہے نا آپ جب محتاطین میں شمار ہے تو وہاں بھی جھکنے سے پہلے سوچئے نہیں بھائی پہلی ہی رات بیگم پہ کیا بات ہے بھائی قریب نہیں آ رہے ہو نہیں منہ جھکنا جھکنا منہ جھکنا منہ لات مارے گی نا کہا کہ چل جھکنے والے کو بھی آبے جب تک جھکے گا نہیں تو تجھے ملے گا نہیں جب تک جھکے گا نہیں شرط یہ ہے کہ ہر فعل شریعت کی روشنی میں ہونا چاہتا ہے لفاظی کے قائل نہیں ہے ہم لو لفاظی کرتے ہیں اور کہاں جھکے کہاں جھکے وہ تو عابدین عارفین کی منزل ہے نا وہ تو ان کی منزل ہے یہاں تو حال کیا ہے رضا نفس و دشمن ہے دم میں نہ آنا گوشت کا لو تھڑا تو جھکے نہیں پوچھا کرائی تیری یا کیا ہے ہڈی اور گوشت بھوٹ تو نہیں پوچھا کتنا جھکے نہیں جشرین بلاد الدوی حسلکِ آلہ حضرت پیغامِ آلہ حضرت سبار اللہ اتنے بھاری بتقیب آلے ہیں آپ نے سنا ہوگا ایک بار بچھوڑ کی جاتی ہے مزار سے اتنے ہاتھ دو سمجھے حالات کیا چلنا ہے پیر صاحب پہ ان سے لیٹ جاؤ پیر صاحب کے گھٹوں پہ پورے میں کیا بتا ہوں آپ کو بڑے بڑوں کی ابھی ایک صاحب مجھے ایک بڑے پیر صاحب کہلانے والوں کی ویڈیو دکھا رہے تھے کہ پورے پورے جببہ پہنے پرسی پہ بیٹے تھے لیکن مزار پہ پہلے دار کھڑا ہے وہ شیار پیر صاحب کے دو قدموں پہ لیٹ سکتے ہو لیکن ان کی صدقے سے پیر صاحب چل رہے ہیں ان کی صدقے سے ان کی بھی دکان چل رہی ہے ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تو معلوم کا معاملہ کیا ہے ان کو یہ نہیں معلوم کہ عوارض کیا ہے ان کو یہ نہیں پتا آپ ایک بات سمجھئے آپ کسی بچے سے کو نہیں نہیں بٹا قریم بچہ نہ تو بچہ سوچے گا آپ بچ اللہ کے کہہ رہے ہیں ایسا تو نہیں وہاں کوئی آگ ہے شیر ہے چھاپ ہے بچھو ہے تو تو نہیں کر رہا بھائی اور وہیں آپ سمجھاؤ کہ کہ نہیں بیٹا یہ تمہارے حضرت ہیں محبت سے کہو گے عدب سے کھڑے رہو پوری بات کہو گے اس کے بھیجے میں آئے گی اور آپ درا کے کہو گے معلوم کیا ہوا علماء سے پوچھئے بزرگان دین نے علت لکھی اگر لکھا بھی یہ دور تو لکھی ہے علت لیل عدب عدب کے خاطر یہ نہیں کہ تم دور کر دو اس سے جدائی ڈالو آج معاملہ کیا ہے اپنے اوپر ہار کھن ڈالے جائیں ابھی سنا ہوگا آپ نے سا میرے پاس لوگ آئے ایک چادر ایک چادر ایک چادر ایک چادر کیا کیا باتیں ہیں جس نے چادروں کا تحفظ کیا جس نے چادروں کی عظمت بتائی جس نے چادروں کے بارے میں لکھا تو ہم نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہے اس پر کچھ پیر اور پیرزادوں نے ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ بڑی اچھی بات کہ ہم بھی کہتے ایک چادر تو سنو ہم تم سب کا ساتھ دیتے وہاں ایک چادر ہم تم سب پیرزادوں کا ایک گلتا وہاں ایک چادر تو ہم سب کی ایک سدری جب پھڑ جائے جب اس کے ایک ایک گروہ نکل جائے جب کرتا بلکل بوشیدہ ہو جائے کہنا نہیں بمبئی سے لائے ایک کرتا مفتی صاحب کہاں سے لائے نہیں مفتی صاحب ایک کرتا نہیں حاجی صاحب آپ کہاں سے ربشی سے لائے نہیں ایک کرتا مسئلہ پڑ لی آمین قانی صاحب بجالہ قائد امیس صاحب بنوا کے بڑی محبت و صدری آپ کے لیے نہیں میرے پاس ایک صدری بڑے قیمتی لباس بہنو اور جس کے صدقے سے یہ کپڑے بھی تم کو نصیب ہو رہا ہے جس کے صدقے سے یہ چھپے ادفتار تمہاری سلامت ہے جس کی جوکر کے صدقے سے یہ تم کو نصیب ہو رہا ہے تم کو یہ نہیں پتا کہ مسئلہ جب لکھا جاتا ہے وہی فرمائے نا کل لوگ مقام مقام اور کل لوگ مقام مقام تم کو اتنا بھی تبیز نہیں ہے کہ کہاں پر کیا بولنا ہے کیا کہنا ہے میں اکثر ایک پسال دیتا ہوں آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے حملہ ہو رہا ہے عقیدے پر حملہ ہو رہا ہے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے عشق پر باتیں ہو رہی ہیں دیڑی کی باتیں ہو رہی ہیں سکرد مطلب حرام خوری کی حدے مطلب کراس کرتی ہیں مولویوں سلکلیوں نے سمجھئے بات کو یعنی صبح کھا رہا ہے سور کی بریانی شام میں کتہ فرائی چکن فرائی تو ختم سور فرائی کہیے بھائی وہاں بھی تو بندی کا ہاتھ کا سور ہے نہیں کٹ ہوں جس نے سور کی سور فرائی کتہ فرائی سور برائی اور بریانی اور سیمینار جب کریں گے جب پہن کے بیٹھیں گے بھائی احناف کے یہاں جھیگہ کھانا کیا ہے سور کھانے والے جھیگے پر سیمینار کرتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ تھگی ہے چور کے اور تھک کے اسٹائل میں فرق ہوتا ہے سمجھیں بات کو کتنے ہیں مرگ کہاں مر گئے اگر تم بولے بھی اگر یہ کہو کہ کتاب میں لکھا ہے تو کتاب میں کیا آلہ حضرت یہی لکھا کہ ایک چادر کتاب میں جو بے بس کہنے کے سلاح فتوہ لکھا اس کو بھی چھاپ کے درگا پہ لگا دیا ہوتا اگر آلہ حضرت کہو کہ آلہ حضرت نے ایک چادر کے لیے لکھا تو آلہ حضرت نے جو گستاخوں کے لیے فتوہ لکھے وہ بلے لے کی کلیوں میں چھاپ کے لگا دی یہ ہوتے میں خرق کہتا ہوں تو میرے موہ پہ بات کہو جی اور جزیہ بیان فرمایا کہ حضور اگر اس کو بیچ کر نکال کر اور وہ خدمت کر دی جاتی ہے صدق کی نیت سے فرمایا ہاں یہی نیت سے وہ بلکہ یہی علت بیان کی کہ جائز ہے سبحان اللہ خدمت ہو رہی ہے یہ تو وہ حال ہو گیا کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے اُلجھیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے بات میں کہنا یہ چاہتا کہ یہاں پر تھے وہ جملہ کہہ دوں آخر میں حرام کا ارتکاب مکروب پر احتساب چلے ہیں فروب پر بولنے کے لیے ارے بولنا تھا تو ان پر بولتے جو خوصے پاک کو منہ کہہ رہے ہیں ماذا اللہ ان پر بولتے جو صحابہ کو خاتھی کہہ رہے ہیں ان پر بولتے جو صحابہ اولیاء کو گناہگار کہہ رہے ہیں ماذا اللہ معلوم کیا ہوا میں پھر بتا دوں آپ کو اپنی آردو تو یہ ہے ہم کو یہ کہا جائے الانسر بھی یہ کہے ناظر بھی یہ کہے خطیب بھی یہ کہے مقرر بھی یہ کہے ارے آج تو پوشٹر میں نام دیکھئے تو بس نہیں چلائے سیم تو سیم نام رکھ لے میں نے کئی جگہ نام دیکھے عبدالقادر جیلانی کئی جگہ نام دیکھا مولا علی مطلب آپ شاعر اور ناظر سے سنتے سنتے نفس اتنا بجار اور گینڈا ہو گیا ہے کہ کہہ رہے ہیں ایسے ایسے نام ہی رکھ دو کہ فرقی نہ لگے حالانکہ آپ افتیزہ سے پوچھ لیجئے علماء نے صوفیانے بالخصوص عالی سکار نے اسمائیں مبارکہ کی تفاصیل اور اس کی وضاحہ جو فرمائی کہ معیو الدین معیو الدین سراج الدین بہت سے وہ اسماء کے کون سے رکھ سکتے ہیں اور کس میں کتنی احتیاط ہے ذرا پڑھ لو آنکھیں کھل جائیں ہم نے تو یہ دیکھا غلام عبدالقادر غلام جیلانی غلام رضا غلام شیر رضا غلام مشاہد لیکن میاں بات کیا ہے یہاں غلام بننے کو تو اب کوئی تیاری نہیں ہے سیدھا شارٹ کٹ راستہ ڈبلی گیٹ ڈگری لے کے آؤ سرویس جو عائلی جائے کہنے کا مقصد کیا اللہ تعالی ان چال ساتھ اور بقول چھوٹی حضرت کی جو بمبئی میں فرمایا تھا کہ اس سے تو لاگ بہتر تھا کہ میڈل پاس کرتے اور چند پیسے کی نوکری کر لیتے مفہوم قول امبار میڈل پاس کرتے اور چند پیسے کی نوکری کرتے یہ جو مولوی بن کے روٹتے ہو یہ داکہ ڈالتے ہو یہ جو حالات خراب کرتے ہو خود تو جواب دوگے لیکن میاں سلح کلی سے بچو تارتی سے بچو تکھیری سے بچو عطاری سے بچو شاکری ہر خابی گستاق سے بچو اور سرکار کا تامن تھام لے اور یہ کنگناتے رہو انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد آگے بھی سنتے رہیں لیکن میرے حضرت حضور شیر ہندوستان ایک بات یاد آگئے سن لیجئے فرماتے کہہ رہے ہیں بالتی نہیں بھری بالتی نہیں بھری پانی چالو ہے ٹوٹی کھلو ہے کھلی ہے نل چالو ہے ارے بیقوب بالتی نہیں بھری بالتی نہیں بھری تلی دیکھ تلی میں سراخ ہے تو بھرے گی کیا تو مجھے ساری باتیں وہیں پڑاتی ہیں کہ جب تک آپ پرحیز نہیں کروگے عمل نہیں کروگے حق والوں سے محبت کرو حق والوں سے قریب رہو سرے کنیوں سے دور رہو اس پر مت جاؤ کہ تعداد کیا ہے کسرت کہا ہے قلت کہا ہے اس زندگی رہی تو اپنی انشاءاللہ اس موضوع پر کبھی اور گفتگو ہوگی میں کبھی پلان کر نہیں بیٹھتا ہوں نہ آتا ہوں ان کا قلم جو چاہتا ہے بھلوا دیتا ہے کیونکہ اپنی کوئی اوقات نہیں کوئی حیثیت نہیں میں تو یہی پڑھتا ہوں اور یہ پڑھتا تھا اور سبحان اللہ کہہ دیجئے تن کبھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تن کبھی ہمارے تو ہلائے ہلتا اور تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو محنف تم چاہو تو ہو جائے عدی کو محنف کیا بات رضا اس چمان سلطان کرم کی قوم سمجھے گا اہل بیت کی عظمت کہہ دو سبحان اللہ آلہ حضرت امام وقت ہیں مفتی مفتی الجن ور ہن لیکن عالم کیا ہے یہاں یہ بات یہاں یہ لیکن جب بارگاہ اہل بیت آئی تو اپنے وقت کا امام بھی کیا انداز اپنا تا سبحان اللہ مفتی مفتی دل تو کہتا ہے کہ آقا کی بات ہو اور مبارک بات ہو سنانے والا سنتا رہے ہم آپ سنتے رہے لیکن یہ بات میں نے جو آپ سے کہی اس کو نوٹ کر لیجئے ایک لاکھ جلسے کرلو مفتی صاحب بیٹھے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جب تک حال اور دل کو نہیں بدلو گے روحانی انقلاب نہیں لاؤ گے ولیوں سے محبت نہیں کرو گے بزرگوں سے محبت نہیں کرو گے حضور مشہود ملت کی تقدیر میں سن لاتا فرمایا جب جب اپنے علم پر ناس کرو گے اپنے تقوے پر پریزگاری پر اپنے اپنے اوپر ناس کرو گے شیطان دھوکہ دے دے گا لیکن کسی محبوب کا دامن تھام لوگے دامن کرم دھوکہ نہیں دے گا اس لیے میں نے یہ بات کیوں رکھی یہ عادت ڈالو ایک صاحب آئے نماز کی بات کرتے کرتے میں نے اسے ایک بات کی ایک بات کا وعدہ کہیے یا جو بھی کہیے سبحان اللہ میں نے کہا بھائی ایسا ہے نماز کی بات تو کر رہے ہیں لیکن آپ سلام ضرور پڑھا کریں پابندی کے ساتھ شایط عبدالعاق محاجی سے تحلیبی فرماتے ہیں نماز بھی روزہ بھی محبوب میں قول عبار کا مختصر یہ کہ مولا تیری نایہ سے تیرے کرم سے ایک وہ عمل کہ ملاش شریف پڑھتا ہوں تیرے محبوب کی بارگاہ میں دو شمع مبارکہ کو اور کھڑے ہو کے دردو سلام پڑھتا مولا تیرے کرم سے پوری امید ہے کہ تو مجھے بخش دے گا بڑے پڑوں کہ تو یہ حال ہے